بسم اللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علیہ من لا نبی عبادہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلنا صراحة المستقیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید تقلید کے حوالے سے میں نے گزارش کی تھی کہ چار باتیں سمجھنا ضروری ہیں نمبر ایک تقلید کا معنی نمبر دو تقلید کے دلائے نمبر تین تقلید پر اعتراضات اور ان کے جوابات نمبر چار تقلید نہ کرنے کے نقصانات یہ چار باتیں سمجھ جائیں تو تقلید کھل جاتی ہے کہ تقلید کہتے کسے ہیں سب سے اہم چیز ہے بات کو سمجھ لیں آدمی سمجھ لے تو اس پر عمل کرنے میں دکت محسوس نہیں ہوتی اس کو کھل کر بیان کرنے میں شرمیندگی محسوس نہیں ہوتی اور جب بات نہ سمجھ لیو تو ہر وقت آدمی الجن اور ٹینشن میں رہتا ہے عمل کرتے ہوئے بھی ججکتا ہے اور بتاتے ہوئے بھی شرماتا ہے تو تقلید کے حوالے سے سب سے پہلے تقلید کے معنی پر بات ہوئی تھی گزشتہ ہمارے سبق میں تقلید پر بات چلی تھی معنی سمجھاتے ہوئے کہ تقلید کا دائرہ کیا ہے اس پر بات ہوئی تھی میں نے ارس کیا تھا کہ تقلید کا معنی اچھی طرح زیر نشیر فرمالے مسائل اشتہادیہ میں غیر مشتہد کا ایسے مشتہد کے مفتہ جہاں مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مشتہد ہونا اصول شریع سے دلیل شریع سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً وفروان مدوم ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پرچو اب یہ جتنے الفاظ ہیں اس کو سمجھانا میری جمعہ داری ہے میں تواترس کی حضرتوں بیانات میں آپ پہلے الفاظ سن لیا کریں ان الفاظ کو سمجھانا اور پھر دلائل کے ساتھ بنوانا یہ ہماری جمعہ داری ہے ڈنڈے کے ساتھ دلائل کے ساتھ باقی دل مان لے اور آدمی زبان سے اکراب نہ کرے اس کا کوئی علاج نہیں اصر یہ کہ دل مان لے ورنہ قرآن کریم میں ہے وَجَحَدُو بِهَا وَسْتَئِ اَنَتْحَا اَنفُسْهُمْ ذُلْمَ وَعْلُوَ بعض لوگ دل سے مان لیتے ہیں لیکن اپنی بڑھائی اپنی دل میں ہونے کی وجہ سے زبان سے اکراب نہیں کرتے اللہ ہمیں بات سمجھنے کی تفیق دے سمجھائے تو پھر ماننے کی بھی تفیق اطاف فرمائے تقلید میں گزشتہ اس پر بات ہوئی تھی کہ دائرہ تقلید کیا ہے یعنی میں نے ارز کیا تھا تقلید کا مانا کیا ہے مسائل اجتہادیہ میں غیر مشتہد کا مشتہد کے ایسے مشتہد کے مفتع بہا مسائل کا مانا پہلے یہ تھا کہ تقلیل ہوتی ہے مسائل اجتہادیہ میں اس پر بات چلی تھی مسائل کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مسائل غیرواضح نمبر دو واضح واضح مسائل میں تقلید ہوتی نہیں جو غیرواضح مسائل ہے پہ اس کی قسمیں ہم نے بیان کی تھی کہ اس کی کئی قسمیں ہیں نمبر ایک مسائل غیر منصوصہ مسئلہ ہے لیکن آیت یا حدیث میں نہیں ہے نمبر دو مسائل منصوصہ متعارضہ ایک مسئلہ پر دو آیتیں یا دو حدیثیں ہیں نمبر تین مسائل منصوصہ مجملہ مسئلہ آیت حدیث میں ہے لیکن کھلا ہوا نہیں ہے اجمال کے درجہ مہمو اور مجھ تحر اس کی وضاحت کرتا ہے تفصیل کرتا ہے مسائل منصوصہ غیر محتملت المعانی ایک مسئلہ کے کئی معنی ہوتے ہیں ایک آیت یا حدیث کے کئی معنی ہوتے ہیں ان میں سے کون سا معنی لینے مجھ تحر ایک معنی کو متعین کرتا ہے احتمال کو دور کرتا ہے نمبر پانچ مسائل منصوصہ غیر متعینت الاخکام مسئلہ آیت یا حدیث میں ہوتا ہے لیکن اس کا حکم نہیں ہوتا کہ یہ فرض ہے واجب ہے سنت مقدہ ہے مستحب ہے مباہ ہے اس کے لئے ہمیں مشتحب کی ضرورت ہوتی ہے دوسری بات سمجھا مسائل اجتہادیاں میں تقلید کون کرتا ہے غیر مشتحب تقلید کون کرتا ہے غیر مشتحب مسائل اجتہادیاں میں غیر مشتحب کا ایسے مشتحب کے مفتع بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جب یہ سمجھ آگئے ہیں کہ تقلید کرنے والا کون ہے اب ارجینے ختم ہو جائیں گے کہ ہم کہتے ہیں تقلید کرنا واجب ہے آگے سوال کیا ہوتا ہے جس امام کے آپ مقلد ہیں ان کا نام کیا ہے امام ابو حنیفہ نومان بن ثابت تو تمہارے امام کس کے مقلد تھے ہم نے کہا کسی کے بھی نہیں تو ان نے واجب کو چھوڑ دیا جب آدمی واجب کو چھوڑے تو بناگار ہوتا ہے تو جب امام تقلید نہیں کرتا تو ہم کسی کی تقلید کیوں کریں اب یہ سوال ہوتا ہے تمہارا تو امام ہی غیر مقلد ہے اس سے بڑھ کر حکیم الامت حضرت ثانوی رحمت اللہ ایک حوالہ پیش کیا جاتا ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ قطعیت سے بات ثابت ہے کہ وہ غیر مقلد تھے قطعیت کے ساتھ سو فیصد یقین ہے کہ وہ غیر مقلد تھے اب جب امام حضرت ثانوی کا حوالہ آتا ہے تو پھر جواب مشکل ہوتا ہے حضرت ثانوی فرماتے ہیں امام صاحب غیر مقلد تھے حکیم الامت حضرت ثانوی جو فرماتے ہیں امام علیفہ غیر مقلد تھے اس کا مطلب کیا ہے غیر مقلد کا اس کا مطلب یہ ہے ایک ہوتا ہے مجتحد ایک ہوتا ہے مقلد اور ایک ہوتا ہے غیر مقلد تو کبھی غیر مقلد کا معنی ہوتا ہے کہ وہ مقلد نہیں ہے اور کبھی غیر مقلد کا معنی ہوتا ہے کہ وہ مجتحد نہیں ہے وہ ایک ہے مجتحد اور ایک ہے مقلد ان دونوں سے باہر کون ہے غیر مقلد اب غیر مقلد ایک معنی یہ ہے کہ مجتحد نہیں ہے ایک معنی یہ ہے کہ مقلد نہیں ہے تو جب حضرت تھانوی فرماتے ہیں امام صاحب غیر مقلد اس کا معنی یہ تھا کہ وہ مقلد نہیں تھے بلکہ مجتحد تھے مقلد نہیں تھے بلکہ مجتحد تھے غیر مقلد کا یہ معنی کہ مشتحد بینہ ہو اور مقلد بینہ ہو یہ معنی نہیں ہے امام صاحب کے بارے میں کہ نہ وہ مشتحد تھے اور نہ وہ مقلد تھے بلکہ غیر مقلد تھے امام صاحب کے غیر مقلد ان کا معنی یہ ہے کہ وہ مقلد نہیں تھے مجتحد تھے اب جو مشتحد ہوتا ہے وہ مقلد تو نہیں ہوتا وہ غیر مقلد تھے یعنی مشتحد تھے اب اپنے اصلاف کے جملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے ورنہ بات جو میں بہت میں غلط فہمی ہوتی ہے میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں اس ایک بات کو سمجھانے کے لیے ایک گھنٹہ تو ضرور چاہیے میں اشارہ کرتا ہوں آپ اندازہ ہو جائے گا ابھی چند دن قبل کراچی ایک جامعہ میں میرا بیان تھا سادہ طلبہ بھی تھے میں نے کہا بھی ایک بات آپ حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی اسی میں لگا دی کہ امام ابنیفہ کا مسئلہ کا راجے ہے امام شاہی کا مرچو ہے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی تباہ کر دی ہے امام صاحب کے مذہب کو راجے قرار دیتے دیتے مجھے اب پتہ چلا کہ اصل مسئلہ تو خطب نبوت کا ہے اور یہ جو آپ نے کام شروع کیا ہوا ہے حضرت علامہ فرماتے تھے کہ میں نے زندگی تباہ کیا وہ تم ابھی تک اس کام میں لگے ہوئے میں نے کہا آپ میں نے ارزگیدرس پر ایک گھنٹہ چاہیے آپ کو اشارت سمجھا ہے کہ کتنا لمبا مسئلہ ہے میں نے کہا بات سمجھیں امام ایک مسئلہ وہی امام شافی کا مقلل لیتا ہے اور وہی مسئلہ آج کا غیر مقلل لیتا ہے لیکن دونوں کی چونکہ منشاہ میں فرق ہوتا ہے اس لیے حکم میں فرق ہو جاتا ہے درسگاہ میں دو طالب علم ہیں ان میں ایک طالب علم وہ ہے دو سے مرات ہے دو ہیں جو سو رہے ہیں طالب علم تو پچاس تھے ایک طالب علم یہ تھا کہ پوری رات والد صاحب کی خدمت کرتا رہا والد صاحب بیمار تھے اور یہ ہسپتال میں جاتا رہا صبح ہسپتال سے درسگاہ میں پہنچا تو اس کو نیند آنا شروع ہوگی اور اتفاق سے یہ طالب علم ایسا تھا کہ جس کا والد فیکٹری کا مالک تھا کلاس میں ایک دوسرا طالب علم ہے وہ عشاء کے بعد بھی سوتا رہا فجر کے بعد بھی سو گیا کلاس میں آگر پھر سو گیا اور اتفاق سے یہ طالب علم کسی مزدور کا بیٹا تھا اب جو پوری رات والد کی خدمت کیورے سے جاگتا رہا اس کو استاجی ڈانٹ نہیں رہا ساجگر بیٹا آنکھیں کھولو دیکھو میں سمجھتا ہوں آپ رات جاگئے ہیں آنکھیں کھولو سبق پڑو وقت میں ضائع کرو تھوڑی حمد سے کام نہیں اور وہ جو پوری رات سوتا رہا پھر سو گیا وہ ساتھ سے دیکھ کھڑا ہو پھر سوتا ہے کان پکڑ پھر سوتا ہے لگا اس کو اب تیسرا بندہ کہتا ہے دیکھو وہ چونکہ فیکٹری کے مالک کے بیٹا تھا نا اسے کچھ نہیں کہا اور یہ غریب کا پچھا تھا نا اسے کہا کھڑا ہو جائے حالانکہ دونوں سوئے ہیں سونے کا عمل تو ایک ہے نا لیکن دونوں کے سونے کی بنیاد میں استاد فرق کو سمجھ رہا ہے اور ہمیں اس فرق کا نہیں پتا تھا جو استاد کی ذہن میں ہم نے اس کے بارے میں ذہن منا لیا کہ یہ استاد دنیا دار ہے فیکٹری کے مالک کے بیٹے کو کچھ نہیں کہتا اور غریب کے بچے کو ڈانتا ہے میں نے کہا رفعالیدین امام شافی کا مقلد کرتا ہے اور اس کا ذہن ہی ہوتا ہے کہ رفعالیدین پر حدیثیں ہیں اور ترک رفعالیدین پر بھی حدیثیں ہیں ہمارے امام نے رفعالیدین کو ترجیح دی ہے اور ہمارے امام کا ترجیح دینا اجتہادی مسئلہ ہے یہ قرآن یا حدیث نہیں اجتہاد ہے اور اجتہاد میں غلطی کا خیال بھی ہوتا ہے تو شافیق رحم اللہ کا مقلد سمجھتا ہے کہ حدیثیں ترک رفعالیدین کی ہیں ہمارے امام نے رفعالیدین کو ترجیح دی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ امام ہمارے سے غلطی ہو گئی ہو اور مسئلہ امام علیفہ کا ٹھیک ہو اور ہم سمجھتے ہیں کہ ترک رفعالیدین کی حدیثوں کو ہمارے امام نے ترجیح دی ہے رفعالیدین کی بھی ہیں لیکن ہمارے امام کا ترجیح دینا یہ اجتہادی مسئلہ ہے ہو سکتے ہیں ہمارے امام سے غلطی ہو گئی ہو اور مسئلہ امام شافیقہ ٹھیک ہو اب مقلد امام شافیق اور مقلد امام علیفہ کا ان کا ایک مسئلہ پر اختلاف ہے لیکن ایک دوسرے کو حل و سنت بھی کہتے ہیں ایک دوسرے کو چیلنج بھی نہیں دیتے گمراہ بھی نہیں کہتے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور جو غیر مقلد ہے وہ اسی رفعالیدین کو لے رہا ہے اس کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ ترک رفعالیدین کی کوئی حدیث نہیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتے ہیں اگر میری زبان کو یقین نہ آئے تو میں اندہ دفعہ ہوں گا تو آپ کو اسے کلپ سنا دوں گا قرآن سر پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ میں قرآن رکھ کے کہہ رہا ہوں ایک بھی نماز حضور نے بغیر رفعالیدین کے نہیں پڑھی وہ کہتے ہیں ترک رفعالیدین کی حدیث ہے ہی نہیں اور اگر آپ کو پیش کر دیں گے تو وہ کہیں گے ضعیف ہے اب دیکھو کسی حدیث کو ضعیف کہنا یہ اجتہادی مسئلہ ہے ہو سکتا ہے جس محدث نے ضعیف کہا ہے وہ صحیح ہو اور کسی کو صحیح کہنا اجتہادی مسئلہ ہے جس کو صحیح کہ ہو سکتا ہے وہ ضعیف ہو لیکن یہ کیا کہتا ہے نہیں یہ صحیح ہے ہی نہیں قسم اٹھاؤ تو اٹھا لیں گے اب مطلب گیا تھا نمبر ایک انہیں کا ترک کی حدیثی نہیں ہے اور اگر ہے تو صحیح ہے ہی نہیں ہے اب انہوں رفعالیدین کو کتی سمجھ لیا جبکہ امام شاہی کا مقلد اس کو ذنی سمجھ رہا ہے وہ جو کہ ذنی سمجھتا ہے ہمیں آل و سنت بھی مانتا ہے ہماری نماز بھی مانتا ہے ہمیں چیلنج بھی نہیں دیتا ہمارے لڑکوں کو رفعالیدین کو لگانے کی کوشش بھی نہیں کرتا اور یہ جو غیر مقلد ہے یہ رفعالیدین کو یقینی سمجھتا ہے ہمیں گمراہ بھی کہتا ہے ہمارے پیشے نماز بھی کتر آتا ہے اور اس کی خیش ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہنفیوں کو رفعالیدین کو لگا لینا چاہیے کوئی بچارے گمراہ ہیں اب دیکھو مسئلہ ایک ہے نا لیکن کیونکہ بنیاد میں فرق ہے تو مسئلہ کے حکمیں فرق پڑ جائے گا اب مقلد کے رفعالیدین کے حکم اور ہوگا اور غیر مقلد رفعالیدین کے حکم علامہ انور شاہ کشمیری جو درسگاہ میں ترجیح دیتے تھے وہ مقلد کو مقلد کے مسئلے پر یا مقلد کو غیر مقلد کے مسئلے پر مقلد کو مقلد کے مسئلے پر نا کہ ماں انفا کی رائے راجے ہے ماں شاہی کی مرچو ہے تو حضرت فرما رہے یہ جو ہے نا ایک مسئلہ ایک مشتہد کی رائے کو دوسرے پر ترجیح دینا میں زندگی اس میں کھپا دی اور یہ میں نے بہت بڑی غلطی کی اور میں جو دنیا میں گفتگو کر رہا ہوں مقلدین کے خلاف یہ غیر مقلد خلاف تو جو کام شاہ صاحب نے کیا میں وہ کر رہا ہوں بولو وہ کون کر رہے ہیں نا نا آپ کر رہے ہیں جو کام زندگی پر شاہ صاحب کرتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں آپ بخاری شیر میں کیا کہتے ہیں امام شاہ بھی یہ کہتے ہیں امام انیفہ یہ کہتے ہیں امام انیفہ کا مسئلہ گراجی ہے آپ تحاوی میں کیا کہتے ہیں امام انیفہ یہ کہتے ہیں امام شاہ بھی یہ کہتے ہیں امام انیفہ کا مسئلہ گراجی ہے آپ ہدایہ میں کیا کہتے ہیں امام انیفہ یہ کہتے ہیں امام شاہ بھی یہ کہتے ہیں امام انیفہ کا مسئلہ گراجی ہے میں نے کہا نراز نہ ہونا میں یہ ارد کرتا ہوں کہ جو کام شاہ صاحب نے فریعہ وہ نے فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہوگی وہ تو آپ کر رہے ہیں وہ تو آپ کر رہے ہیں تو آپ چھوڑ دو اب آپ ہدایہ پڑھانی چھوڑو بخاری پرانہ چھوڑو ترمزی چھوڑو تہاوی چھوڑو یہ مسئلہ کی اختلاف بیان کرنے چھوڑو ختم رموت کا کام کرو اب شاہ صاحب نے بات آپ کی خلاف کی تھی اور آپ نے خیٹ میرے خلاف کر دی کہ آپ دیکھو کیسی عجیب قومت نے حضرت شاہ صاحب نے ہمارے خلاف کو نہیں فرمی تو میں نے علماء سے کہا بھی اپنے اکابر کو جملے سمجھنا بھی تو سیکھونا کہ ہمارے اکابر نے کیا فرمایا اب سمجھا گئے تو علامہ انور شاہ قشمیر کی بات کیا سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ہنفی اور شافی ایسا اختلاف نہیں کہ آدمی زندگی یہ اس میں کھپا دے اور ہمارا اختلاف ہنفی اور شافی کا نہیں ہے ہمارا اختلاف مقلد اور غیر مقلد کا اور حضرت شاہ جی کے روحانی باپ شیخ علی محمود رسل دیوبندی نے یہ مسئلے حل کی ہیں اس پر کتابیں لکھی ہیں مولانا خیر والجلندری نے لکھی ہیں حقیم علمت حضرت تھانوی نے لکھی ہیں میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں اکابر کے جملے کو سمجھنے جنوری ہے اب حضرت علامہ کشمیری کا جملہ کو بیان کرے تو آپ بیان کرنے والے کو سمجھا لے گئے نا کہنا استاج جی یہ شاہ صاحب نے توڑے خلاف لکھیا ہے مولانا قمر ساتھ خلاف نہیں دکھیا اے تُسی اختلاف بیان کرنے چڑھو تُسی بیان کردے بھی ہوئے اے پھران جی شاہ صاحب چھاڑ دیتا ہے تُسی بھی چھاڑ دیتا ہے اُن تُسی کیوں لگی ہو میں اصل کیا سمجھا رہا تھا یہ جو حضرت ثانی میں فرمایا کہ ماں و نفع غیر مکلے تھے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ غیر مکلے تھے یعنی مجھ رہے تھے مکلے دلی تھے بات سمجھا جائے تو اُس جملہ سمجھنا چاہیے ہمیں اُس سمجھانے لگا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی تمہارے امام تقلید نہیں کرتے جب تقلید کرنا واجب ہے تو تمہارے امام تو خود غیر مکلے تھے اگر ہم نے تقلید لگی تو پھر کیا ہوا ہم تقلید نہ کریں تو مجرم اور امام و نفع تقلید نہ کریں تو امام اب ہم نے کہا یہ جواب کیوں نہیں آئے گا اس کا اس لئے ہمیں تقلید کا معنی نہیں آئے اور اگر تقلید کا معنی آ جاتا تو پھر یہ سوال سوال ہی نہ رہتا میں اس لئے ایک جملہ ارس کیا کرتا ہوں کہ ہمارا مخالف بات سمجھتا نہیں تو اتراز کرتا ہے اور ہم سمجھتے نہیں تو جواب نہیں دیتے وہ سمجھ لیتا تو اتراز نہ کرتا اور ہم سمجھ لیتے تو پھر جواب دے دیتے میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھو دو مثالے میں دیا کرتا ہوں نمبر ایک اور یہ جو میں سنچ دیتا ہوں یہ میرے ساتھ واقعہ تن حالات پیش آتے ہیں واقعہ تن لوگ مرسے سوال کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں انہی کو پھر میں نکل کر کے سمجھاتا رہتا ہوں جہاں یہ واقعہ پیش آیا تو میں نے ان سے پوچھا میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ باجمات نماز پڑھنا ضروری ہے کہا جی ضروری ہے میں نے کہا باجمات کا معنی کہا جی چند لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں میں نے کہا باجمات نہ پڑھیں تو پھر کہا جی گناہ ہوتا ہے میں نے کہا تمہارا امام بے جماعت پڑھ کے گناہ کرتا ہے اور تم باجمات پڑھ کے سواب کماتے ہو جی وہ کیسے میں نے کہا تم نے خود کہا باجمات کا معنی ہے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا تم امام کے پیچھے ہو تمہارا امام تو کیسی جنہی ہے نا تو دیکھو تم ثواب کو مارے ہو بچارہ نماز پڑھا کر بھی گناہ کر رہا ہے وہ نماز بھی پڑھا رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے کہا جی وہ تو خود امام ہے تو کسی کے پیچھے کیوں کھڑا ہو رہا ہے میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ہر انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے کہا جی ہاں میں نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا تھا کہا جی کسی کا بھی نہیں وہ تو خود نبی تھے کسی کا کیوں پڑھتے میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے کسی کا کلمہ اس لئے نہیں پڑھا کہ خود نبی ہے امام کسی کی پیچھے اس لئے نہیں کھڑا ہوتا کہ وہ خود امام ہے تو امام ابو حنیفہ بھی کسی اور کی تقلید اس لئے نہیں کرتے کہ وہ خود مجتحد ہیں تو تقلید کون کرتا ہے بولو غیر مجتحد تقلید کون کرتا ہے غیر مجتحد امام صاحب مجتحد تھے تو بتاؤ پھر وہ تقلید کیوں کریں گے اب دیکھو نا یہ مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا اُس ساتھ دوسرا سوال بھی تھا میں نے بتایا تھا اُس نے کہا اچھا پھر امام تو اور بھی ہیں مالک شافی احمد بخاری مسلم ترمزی ابو دعوت ابن ماجاد نسائی سفیان سوری زہری کتنے ہیں تو آپ نے سب کو چھوڑ کے امام ونیفہ کی تقلید کیوں کی ہے میں نے کہا اس شہر خیر پر میرس کی مرکز جہاں مسئلہ میں نے جمعہ بڑھایا تو یہاں کسی اور مسئلہ میں جمعہ نہیں ہوتا یا جی اور مسئلہ میں ہوتا ہے میں نے کہا تم اور میں جمعہ چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہو کہا جی باقی مسئلہ چھوٹی ہیں اور یہ مسئلہ بڑی ہے میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں اور یہ امام بڑھا ہے اور جو گفتگو سندھ میں دی تو تنگ آ کر مجھے کہتا ہے سانی آپ دلیل نہیں دیتے مثال دیتے ہیں میں نے کہا مولوی آئے کہ تو دلیل دیں گے وہ تیرے لیے یہ مثال ہی کافی ہے اس لیے میں سمجھایا کرتا ہوں کہ علماء کو قائل دلیل سے کرتے ہیں اور غیر علماء کو قائل مثال سے کرتے ہیں یہ ہمیشہ یاد ہے کل ہمارا چکوال زہر کو بیان تھا تو بیان سے فارغت ایک بندہ مجھے ملا ملتے تو سارے ہی ہیں لیکن بعض باتیں کرتے ہیں مجھے نے کہا کہ میں سینئر ریٹائیٹ ہیڈ ماسٹر ہوں میں نے بہت تقریریں سنی ہیں لیکن مولوی صاحب مثال دے دے گئے جو بات میں نے آپ سے سمجھئے مجھے مزا آگیا دیہاتی لوگ ہوتے ہیں شہریوں کوئی مثال دینی چاہیے یہ بھی نہیں سمجھتے لیکن دیہاتی لوگوں کو دیہاتیوالی مثال دو اور شہر والی مثال دو اور ہم کیا کہتے ہیں دیہاتی نے پر چارے مثال دینی پہن دیئے میں کہے مثال کو آنوی دینی پہن دیئے فرق یہ ہے کہ دیہاتیوالی اور شہر والی مثال کو سب کو دینی پڑتی ہے اسی دیہاتیوالی مثال دینی پہن دیئے ہوں جو نہ سمجھ لیے ہوں جو نہ ہے تو آنوی نہیں سمجھ ہوں دی اسی پننچ جو آگے شہر بات کرنے پننچ جمدے تھوڑے نے اور پننچ آوندے زیادہ نے ٹون بن جانتے شہری بن جانتے نہ ٹون بنے تو پھر دیہاتی رہتے مریادہ میں مدرسہ اور درجہ نہیں بتاتا کہ آپ نے کہنا کون ہوگا خیر کراچی ہم ہوتے تھے تو چھوٹے درجہ میں تھے چھوٹے سے درجہ ہمارے کستاز سے بہت ماشاءاللہ ذوق تک گفتگو گا ٹون نے ایک مرتبہ درسگاہ میں بات شروع کر دی کہ شہری دیہاتی سے افضل ہوتا ہے وہ جو کہ کراچی کے تھے شہری دیہاتی سے افضل ہوتا ہے تو مجھے طلبہ نے کہا کستازی نے ہماری کلاس میں بات شروع کی میں چھوٹا تھا یہ ثانی سال سال لیکن گفتگو ہماری چلتی رہتی تھی میں نے کہا تم دعا کرو کستازی یہ گفتگو ہماری کلاس میں شروع کریں یہ دعا کرو خیر اللہ کی شام کستازی تشیف لائے دوسرے دن تو ہماری کلاس میں بات شروع کر دی تو انہیں فرمایا کہ شہری دیہاتی سے افضل ہوتا ہے میں نے کہا کستازی اس پر کوئی دلیل بھی ہے فرماتے ہیں میں نے کہا بتاؤ قرآن کہتے کہ دیہاتی بہت کفر میں سخت ہوتے میں نے کہا اور میں نے کہا قرآن کہتے یہ تو اللہ شہر دیہاتی کیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ پھر جملہ اسنی ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ زیادہ ہوتے ہیں میں نے کہا قرآن کہتے منافع قرآن نے آپ کے بارے میں کہا ہے دیاتیوی کے بارے میں اتنا سخت نہیں کہا سارجی فرمانے کے موسیٰ علیہ السلام کی جان بچانے والا شہری تھا میں نے کہا دلیل کہتے ہیں جا رجل من اقصر مدینہ شہر سے ایک بند آیا اور موسیٰ علیہ السلام بتایا کہ بادشاہ تمہیں تلاش کر رہے میں نے کہا سارجی اقصر مضافر مدینہ مضافلہ ہے مضافلہ میں اصل تغایر شہر الگ ہے اور اقصر الگ ہے وہ شہر شہر کے کون ایک دیات سے آیا وہ شہری نہیں تھا میں نے کہا سارجی اور دلیل بیان فرمائے کہتا ہے یہ تیمت بنتے ہیں اور تیمت کھلتا ہے تو بالکل سطر کھل جاتا ہے میں نے کہا جی آپ وہ کپڑے پہنتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کی نبی نے فرمایا کاسیاتن آریاتن کپڑے بھی پہنی ہوں گی رہوں گی بھی ننگی میں نے کہا ہم تیمت بنتے ہیں کبھی کبھی کھلتا ہے آپ پینٹ بنتے ہیں جی روزانہ کھلی ہوتی میں نے کہا سارجی آپ کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے ایک دنبی تھی دنبی اس نے چھلانگ لگا لی اور کھالا کراس کیا تو بکری نے کھڑے ہوگئے تاڑیاں مانی شروع کر تاڑیاں ان نے کہا دیکھو اس کی ننگی ہوگی لات اٹھی نا دنبی پیچھے اس نے کہا دیکھو اس کا سطر کھل گیا ہے لوگوں نے کہا تیری دو موپر ہے ہر وقت کھلی ہے اس بیچاری کی ایک دن کھلی ہے میں نے کہا ہمارا تعمیت کبھی ہوایت اپلدہ ہے تمہاری پینٹ ہر وقت کھلی ہوتی میں کہا سارجی کو ہور دلیل میں نے کہا جب فرمائے میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا ہم افضل ہیں آپ دلیلیں اپنی ساری شوق سے آج بہنر کر لیں آپ کو یہ گلہ نہ رہے کہ ہماری دلیل کا جواب نہیں آئے گزارے سمجھا گئے اور بہت سے لیسے دلائلیں باز لائف تک ہمارا بیان چلا باز دلائلیں پر چھوڑ دیتا ہوں وہ لائف مناسب نہیں ہوتی دس اوپے لائف لائف تو پھر ہی مناسب ہوتی ہیں باز دلائل ایسے چلتے ہیں درزگاؤں میں خیر حضی کر رہا تھا جب بات بندے پر کھل جائے نا تو پھر انسان کو کوئی ٹینشن نہیں رہتی اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے تو خیر عالم کو قائل کرتے ہیں دلیل سے اور غیر عالم کو قائل کرتے ہیں نمبر تین غیر مشتحد تقلید کرتا ہے ایسے مشتحد کی جس کا مشتحد ہونا دلیل شریح سے ثابت اور دلیل شریح کیا ہے قرآن کریم حضرت دعوت علیہ السلام نے بھی اجتہاد کیا اور حضرت سلمان علیہ السلام نے بھی اجتہاد کیا یہ نبی بھی تھے اور مشتحد بھی تھے ان کی نبوت بھی قرآن سے ثابت ہے اور ان کا اجتہاد بھی قرآن سے ثابت ہے یہ معروف مسئلہ جو آپ نے سنا ہے کہ ایک آدمی کا کھیت تھا اور ایک کی بکریاں تھی بکریاں لے کر گزر رہا تھا اس کی بکریوں نے کھیت کو کھا لیا یہ دونوں حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس یہ حضرت دعوت نے فرمایا کہ بھئی کھیت کی قیمت لگاؤ جتنی قیمت لگائی اتنی قیمت کی بکریوں تھی فرمایا بکریوں کھیت والوں کو دے دو یا پیسے دو پیسے نہیں ہے تو بکریوں دے دو اب انہیں آپ سے مشورہ کیا کہ یا حضرت سلمان کے پاس جائیں شہد کی اور صورت نکل آئے حضرت سلمان کے پاس دونوں رضاوندی کے ساتھ حضرت دعوت علیہ السلام کے فیصلے پر راضی تھے ان کے فیصلے پر نراض نہیں تھے قلب و جان سے مانتے تھے لیکن خواہشت کی شہد کی اور بھی صورت نکل آئے جو نکل آئے سلمان کے پاس گئے علیہ السلام تو انہیں فرمایا کہ بکریوں والوں کو فرمایا کہ تُو کھیت لے لے اور اس میں کام کر اور کھیت والے اس کا تُو بکریوں نے اس کو چرایا کر اور اس کا زود پیا کر تو جتنا بڑا کھیت تھا جب بکریوں نے کھایا تھا جب دوبارہ اتنا بڑا ہو جائے تو تم کھیت اس کو دے دینا اور تُو بکریوں نے اس کو دے دینا قرآن کریم نے کہا ہم نے دونوں کو علم دیا تھا وَكُلَّنْ آتِ الْحُقْمَ وَعِلْمَا لیکن فَفَحَمْنَا سُلِمَان زیادہ بہتر مسئلہ حضرت سلمان کا تھا اب دیکھو دونوں کے اجتحاد ثابت میں اس موقع پر کہتا ہوں حضرت دعوت اور سلمان علیہ السلام کی خوش قسمتی کہ اس وقت یہ مخلوق نہیں تھی ورنہ انہوں نے کہنا تھا سلمان ہم تیری بات دعوت ہم تیری بات کیوں مانیں تیری بات تو تیرے بیٹے نے بھی نہیں مانیں اور یہ کہتے ہیں نا ہم امام علیفہ کی بات کیوں مانیں ان کی بات تو ان کی شگرد امام یوسر امام محمد بھی نہیں مانتے تھے وہ بھی اختلاف کرتے ہیں تو انہوں نے دعوت علیہ السلام کیوں کہہ دینا تھا کہ تیرا اجتحاد تیرے پتر نہیں مانی آتا ہے یہ شکر ہے کچھ وقت نہیں تھے بعد میں اللہ ہمیں بات سمجھنے کی طبیق دے اچھا یہاں ایک عجیب بات ہے اس کو بہت اچھی طرح یہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ آپ نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی اور اگلی بات میں آرز کرنا رہا ہوں آپ نے پڑھا اور سنا نہیں ہے کہ اس طرف عام طور پر توجہ نہیں جاتی ہے اب دیکھو حضرت دعود علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا اور اس کے بعد یہ دونوں حضرت سلیمان کے پاس گئے اور قرآن نے ان کو برا نہیں کھا ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا ہوا تو دونوں اللہ کے نبی کے پاس گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں کر دیا تو منافق نے کہا عمر کے پاس جاتے ہیں یہودی نے کہا چلو کیونکہ منافق وہ تھا جس کے دل میں کفر ہو اور زبان پر اسلام ہو ابھی کسی کو پتہ نہیں تھا منافق ہے نفاق تو بعد میں کھلا نا ابھی تو یہ تھا کہ جیسے صحابی اور یہودی میں لڑائی ہے مسلمان اور یہودی میں کہ چلو ان کے پاس چلتے ہیں یہودی کے زیر میں یہ تھا جو اندر سے کافر تھا حضرت عمر یہودیوں کے خلاف ہیں تو فیصلہ اس کے خلاف کریں گے اور یہودی کو پتہ تھا کہ بیشک ہمارے خلاف ہیں لیکن فیصلہ انصاف کا کریں گے جب یہ دونوں گئے تو یہودی نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ یہ مجھے آپ کے پاس لائے جو مسلمان میں نہیں لائے ہم اللہ کے نبی حضرت محمد کے پاس یہ تھے ہم حضرت محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے یہ مسلمان آپ کے پاس لائے حضرت عمر نے فرمایا ٹھہرو جائے حضرت عمر گھر گئے اور گھر سے تلوار لائی اور اس کا سر کلم کر دیا اب اس کے برسہ حضرت کے پاس آئے عمر نے مسلمان کو قتل کیا تو ہمیں ایک ایسار چلائے جائے جب قرآن کی آئیت اتری تو پھر پتہ چلا کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ یہ منافق تھے اب سوال یہ ہے یہاں نبی کے فیصلے کے پاس یہ ہیں حضرت عمر نے گردن اڑا دی اور جب دعوت کے پاس سلیمان کے پاس یعنی مسلمان تو سلیمان اسلام اس سے کیوں نہیں ہوئے کہ تم نے نبی سے فیصلہ کریا پھر میرے پاس کیوں آئے ہو سوال ذہن میں آگئے اب یہ اچھی طرح بات سمجھنا وجہ یہ ہے حضرت دعوت کے پاس حضرت سلیمان کے پاس یہ تھے ان دونوں کے دل میں کھوٹ نہیں تھی یہ دونوں مخلص تھے وہ دیانتداری کے ساتھ کوئی مزید فیصلہ چاہتے تھے اور یا یہ حضور کے بعد حضرت عمر کے پاس یہ تھے یہ لجانے والے کے دل میں کھوڑ تھی یہ حضور کے فیصلے پر راضی نہیں تھا اور وہ حضرت دعوت کے فیصلے پر راضی تھے لیکن مزید کی کلاش متے کوئی اور آسان جس طورت نکل آئے راضی اس پر بھی تھے اور یہ بھئی مان حضور کے فیصلے پر راضی نہیں تھا ان کے راق فیصلے کے فیصلے کے خلاف حضرت عمر کے پاس گیا تھا اور جب نبی کے فیصلے پر راضی نہ ہو تو پھر سزا وہی ہوتی ہے حد عمر نے دی تھی اس لئے قرآن نے کہا کہ میں نے صرف کی اعتراض ذہن میں نہ رہ جائے کہ وہاں یہ نہیں تھا یہ حکم یہاں پر کیوں ہے خیر نمبر دو مشتہد کا اجتحاد مشتہد ہونا کبھی ثابت ہوتا ہے حدیث پاک سے دیسے معروف حدیث دلائل مجھے گا پر آئے گی حضرت مآس کے بارے میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے مآس جب ترس لوگ مسئلہ پوچھیں گے جواب کیسے دے گا قرآن کریم سے اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر قرآن سنت سے اگر سنت میں نہ ملے تو پھر قرآن میں اجتحاد کروں گا اب حضرت مآس کا اجتحاد ثابت ہے حدیث پاک سے میں نے کہا تھا اس مشتہد کی تقلید کریں گے جس مشتہد کا مشتہد ہونا دلیل شریح سے ثابت ہو دلیل شریح ہے نمبر ایک قرآن نمبر دو سنت حدیث نمبر دی اجماع حضرت امام آزم ابو نیفا امام مالک امام شاہ امام احمد یہ وہ مشتہد ہیں جن کے اجتحاد پر امت کا اجماع ہے جو ان کی تقرید نہیں کرتا وہ بھی ان کو مشتہد مانتا ہے مشتہد ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کہ مشتہد نہیں تھے تو ان کے مشتہد ہونے پر امت کا اجماع ہے اچھا چوتھی دلیل ہوتی ہے قیاس کہ ہم قیاس سے مشتہد اب ظاہر ہے قیاس ہوتا اس کا ہے جو خود مشتہد ہو تو ہم کسی کو قیاس سے مشتہد ہو تب مانے نا جب ہمارا مجتہ دلیل شریف سے ثابت ہو اس لئے تین دلائلی رہ جائیں گے یا قرآن کریم سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو یا اجماع سے ان کو مجتہ دونا ثابت ہو یہ بات اچھے طرح سمجھا گی نا بھئی قیاس سے تو وہ ثابت کرے گا جو قیاس کا احل ہو اور وہ مشتہد ہونا چاہیے تو پھر مشتہد ہونے پر دلیل چاہیے کہ پھر ہمارا قیاس حجت ہوگا اس لئے تین دلیلیں رہ جائیں گے یہ میں نے بات کیوں کی ہے یہ بات اس لئے کی ہے کہ جب ہمارے ہاں فون آن کر دو بابا آن کر دو اس کو دبا دو اور باہر جا کر سن لو امنا تو نہیں کرتے کہ نہ سنو توجہ رکھا ایسے موقع پر نا اس سے اعملی ہو جائے بھول جاتا ہے تو بھولنے پر کیا مراز ہو نہ ہوتا میں خیر سمجھا رہا تھا یہ بات میں نے کیوں کی ہے یہ بات میں نے اس لئے کی ہے ایک مرتبہ حضرت علامہ علی شیر حیدی رحمت اللہ رہا ہے اور میری بات ہو حضرت سے ہماری علمی مقالبے تین تین گھنٹے چلتے تھے میں اور گھنٹ واناں بیٹھتے تھے علمی گفتگو چلتی تو مجھے فرمانے لگے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں مجھ تحد کی تقلید میں کہتو میں مجھ تحد ہوں پھر میں کہتو میں مجھ تحد ہوں میری تقلید کرو اب مجھے رج کیسے کرو میں نے کہا ہم پوچھیں کہ آپ کو مجھتے دونہ کس دلیل سے ثابت ہے مجھے کہتے ہیں کیا مطلب میں نے کہا جب آپ کی تقلید کرنی ہے تو آپ کو مجھتے دونہ ثابت ہونا چاہیے تو مجھتے تو وہ ہوتا ہے جس کا اجتحاد قرآن سے ثابت ہو یا عدیث سے ہو یا اجماع سے ہو دعوی اجتحاد سے تو بندہ مجھتے دی بنتا آپ نے دعوی اجتحاد کیا مجھتے دونے پر دلیل پیش لی بہت خوش ہو مجھے فرماتا ہے مزہ آگئے میں یہ ترسیسی باتیں کرتا ہوں کہ مجھے یہ سمجھائے کہ تجھے آپ نے موقعوں پر شرع صدر کتنا ہے میں اس لئے ایسے سوال کرتا ہوں کہ مجھے پتا جلے کہ آپ نے موقعوں پر تجھے شرع صدر کتنا ہے کیسے اس لئے بات پر ایک موقع مجھے بات فرمانے لگے یہ اتنا علمی سوال ہے کہ بندہ آپ سے کرے نا آپ کے پونسے زمین لکھلے مجھے فرمان لگے اصول فقہ میں لکھا ہے کہ اجماع قطی ہوتا ہے اور اجماع کا منکر مسلمان نہیں ہوتا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ بیس سرکات راوی پر اجماع ہے میں نے کہا ہے تو اگر کوئیس سرکات راوی نہ مانے تو کافر ہوگا میں نے کہا نہیں کہتے ہیں بلجتماع قطی اجماع قطی کیسے ہوگا ادھر آپ کہتے ہیں اجماع کا منکر کافر ہے ادھر بیس سرکات راوی پر اجماع ہے پھر بیس منکر کہ تم کیوں کافر نہیں کہتے ہیں اب بتاؤ کتنا ہم سوال اس میرے جواب کی قدر آپ کو تب آئے جب میں سوال کا جواب نہ دوں اور آپ دنیا میں سوال کو لے کر گھومو پھرو خطود لکھو پھر آپ کو سمجھائے کہ کتنا اہم کام ہے اور میرے اللہ کا اتنا کرم ہے اتنا کرم ہے کن جواب آتے ہیں مجھے کوئی کتاب نہیں کرنی پڑھتے ہیں میں نے حضرت سے پوچھا مجھے بتائیں قرآن کا ممکر مجھے کہتے ہیں کافر میں نے کہا جو قرآن سے مسئلہ ثابت ہو اس کا ممکر مجھے کہتے ہیں کافر میں نے کہا ایک بندہ مسئلہ کا انکار نہیں کرتا جس حصیت سے ہم کہتے ہیں اس حصیت کا انکار کرتا ہے اب کہتے ہیں یہ آپ کو کافر نہیں ہوگا میں آپ کو مثال بتاتا ہوں قرآن کریم میں ہے عقیب السلام نماز کی پروندی کرو تو نماز فرض ہے یا نہیں کوئی بندہ نماز کی فرضیت نہ مانے تو کافر قرآن کے ویدہ حلال تم فستادو جب احرام کھوڑ تو شکار کرو اب شکار کا حکم دی ہے کوئی شکار کرنے کو فرض نہ سمجھے تو پھر کوئی شکار کرنا فرض ہے پھر پھر مسلمان ہیں ہینکہ حضرت ہم یہ دیکھیں گے کہ جو قرآن سے مسئلہ ثابت ہے وہ مسئلہ کس درجے سے ثابت ہے حدیث سے مسئلہ تو ثابت ہے لیکن اس مسئلہ کی حیثیت کیا ہے اسی طرح صرف اجماع سے ثابت شدہ مسئلہ کا انکار کفر نہیں ہوتا یہ دیکھتے ہیں جو اجماع ہوا ہے مسئلہ پر وہ مسئلہ کی کس حیثیت پر ہوا ہے یہ تو اجماع ہوا کہ ترابی بیس ہے لیکن یہ بھی توگا نا کہ ترابی کی حیثیت کیا ہے اگر اجماع اس بات پر ہوتا کہ ترابی بیس ہے اور اجماع اس پر ہوتا کہ بیس فرض ہے اب انکار کفر ہوتا بیس سرکات ترابی پر اجماع ہے لیکن بیس کے فرض ہونے پر اجماع نہیں ہے اس کے سنت ہونے پر اجماع ہے اور سنت کے انکار کو کافر نہیں کرتے مولا کہتے ہیں سواد آیا اللہ کیسے مجھے حضی صاحب کہتے ہیں مزہ آیا مزہ مجھے ہم ایک جملہ کہوں گا میں کہہ دیتا ہوں عقیدت بند خوش ہوتے ہیں باقی ہر بندے کو دو میں خوش نہیں کر سکتا مجھے ایک بار فرمانے لگے اگر اسمبلی اور عدالت میں ضرور پیش آگئی تو میرا ساتھ دوگے میں نے کہا تو میرا آپ کے موضوع پر مطالعہ لگے مجھے کہتے ہیں میں نے سوال کیا کیا میں نے آپ سے پوچھا مطالعہ ہے یعنی ہمارا بہت پیار سے جفت پوچھل دی ایک بر میں گیا تو مجھے فرماتا ہے وضوع کروگے میں نے کہا وضوع ہے میں نے پوچھا کروگے تم کہتو ہے اگر وضوع ہو تو پھر وضو علیہ وضو نہیں ہو سکتا میں نے کہا ہو سکتا ہے تو پھر میرا سوال سمجھو رو میں نے کیا کیا یہ دیکھو انہیں کتنا محبت کا تعلق دیکھو تو اس طرح مجھے خوش فرمان لگے ساتھ دو گے میں نے کہیں میرا مطالعہ نہیں کہتا میں نے کیا پوچھا میں نے آپ سے پوچھا آپ سے مطالعہ کیا میں نے پوچھا ساتھ دو گے میں نے کہت میں پھر کہتو میرا مطالعہ نہیں کہتا میں نے کیا پوچھا میں نے کہا جو میں بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھیں آپ یقین فرماؤں میرا ہاتھ پکڑا خدا کی قصد اپنے کندے پر رکھا مجھے فرماتے ہیں تیرے پاس میرے موضوع پر کتابی متعلہ نہیں وہ بھی علم تیرے پاس ہے میں اس لیے کہتا ہوں میری کمر پر ہاتھ رکھے کہ ساتھ دے گا میں نے کہا تب فرماتا نہیں ہاتھ رکھ کے بجھے میں تین تین گھنٹے ہماری موضوع آپ کے گفت کو چلتی تھی اور اب ایک جملہ میں کہوں گا آپ کو بہت عجیب لگے گا یہ جملہ آج سے تیرہ سال پر آنا ہے حضرت مجھے فرماتے تھے ایک وقت آئے گا مسئلہ کے دیوبند میں تیری بات میں حجت بن جانا ہے سوچ سمجھ کے جملے کہیں گے آپ تو گوگر نے بڑھا کہیے میں کیسے بات آئے آپ نے کہنا یہ بڑھا کہی اور آج مجھے سمجھائی جہاں میں 28 فروری 2018 دعلم دیوبند کی ویب سیٹس ہو لینا کسی نے مسئلہ پوچھا کہ امام کی پیچھے فاتح پڑھنی چاہیے گا نہیں کہا مولانا محمد علیہ عز بھمن کی کتاب نمازہ اللہ سبح جماعت پڑھو دعلم دیوبند سے مسئلہ پوچھا انہیں کہا کتاب پڑھو مجھے تھوڑا سا احساس رہا کہ حضرت کیا فرماتے تھے خیر یہ دے میں درمیان میں باتیں کہہ دیتا ہوں وہ مجھے بعد میں احساس رہا کہ نہیں کہنے چاہیے لیکن بس وہ آ جاتی ہے اللہ ہمیں بات سمجھنے کی تفیق دے میں نے کہا مجھتحد کا مجھتحد ہونا دلیل شریح سے ثابت ہے یہ دلیل شریح کیا قرآن نمبر دو حدیث اور نمبر تین یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آج لوگ کہہ دے جوید غامدی عام مندانی اشتہات کے درجے پر فائد ہے وہ مجھتحد ہے کیا مجھتحد نہیں ہو سکتا ہم نے کہا ہو سکتا ہے یاد رکھنا ایک ہوتا ہے محال شریح ایک ہوتا ہے محال اقلی ایک ہوتا ہے محال عادی کیا مطلب بات چیزیں ایسے جس کو شریعت کیا تھی کہ ناممکن ہے اللہ ایک ہے دو ہو سکتے کل ہو اللہ احد یہ شریعت کی خلاف اور بات چیزیں شرن تو جائز ہوتی ہیں لیکن اقلا ناممکن ہوتی ہے اقلا ناممکن ہوتی ہے توجہ رکھنا اقلا کہتے ہیں اجتماعی نقیزین محال ہے یعنی ایک چیز آگ بھی ہو اور وہی چیز پانی بھی ہو شریعت تو نہیں کہتے نہیں ہو سکتا لیکن اقل کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتا یہ محال اقلی ہے ایک ہوتا ہے محال عادی ایک ہوتا ہے محال شریعت بھی ناممکن نہیں کہتی اقل بھی ناممکن نہیں کہتی لیکن ہمارے محول میں اس کی مثال نہیں ملتی محول ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا مثلا کوئی ایک بندہ دو سو کلومیٹر فی گھنٹا دوڑے شریعت کہتی نہیں دوڑ سکتا بولو عقل کیا کہتی ہے نہیں دوڑ سکتی ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں یہ محال عادی ہے تو جب ہم کہتے ہیں کہ اب مشتد نہیں آسکتا یہ نہ محال شریح ہے نہ محال عقلی ہے یہ محال عادی ہے یہ محال عادی ہے کیا مطلب بھئی مشتد تو وہ ہوگا نا نمبر ایک وہ قرآن کی شرع خود کرے علوم سے خود کرے اب جس نے بھی مشتد ہونا ہے نا اس نے کسی کی کہہ چاٹنی ہے پھر کہہ کرنی ہے کسی کی کہہ چاٹنی ہے اور پھر کہہ کرنی ہے پہلے کسی کے حوالے پڑھنے ہیں پہلے کسی کے ترزمہ پڑھنے ہیں پہلے کسی کی شرع پڑھنے ہیں غلط اہل حق کی پڑھے پھر تو مسئلہ ہی نہیں پھر تو ایسی گندی باتیں کیوں کرے گا پہلے اس نے گند بلائے دائے بائیں کہیں سے کٹھا کر لینا جب کٹھا ہو جائنا نا اور ٹینکی سے نہیں پرداشتنا پھر اس نے نکالنا شروع کرنا ہے اس نے کہنا میں مشتہد تو جب تو بندہ کیا کہنا یہ مشتہد ہے میں نے اس لئے کہا کہ ہمارے لوگوں کو غلط فرمی ہوتی ہے کیا مشتہ نہیں ہو سکتا ہم نے کہا شرن بھی ہو سکتا ہے عقل بھی ہو سکتا ہے لیکن عادتا نہیں ہو سکتا اب مجھے بتاؤ جب علم کی سطح اتنی ہو کہ بندہ محالے شریح محالے عادی محالے عقلی میں فرق بھی نہ کر سکتا ہو اس کے ساتھ استحاد کا رونا کیا رویا میں نے علم کی سطح اتنی ہو کہ بندہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ اس کو سمجھنا کیا سی ہے اور اس کو سمجھانا کیا سی ہے یہ جو میں کہہ رہو نہ نہ سمجھائے تو آپ کل ذرا محالے شریح محالے عقلی محالے عادی کو سمجھانا تو آپ کو سمجھائے گا کتنا مشکل ہے سمجھانا اور دیکھو ہمارے لئے یہ اتنا آسان ہے تبلیغ والا چھے نمبر بیان کے اٹک جاتا ہے اور میں محالات کی طریف کے اندر بھی نہیں اٹکتا یہ میں نے نہ کسی کتاب میں پڑی ہوتی ہے نہ میں نے سکتی مطالعہ کیا ہوتا ہے صرف یہ کہہ کہ ہمارے عقابی نے جو کام کیا ہے نا میں ان کے کام کی قدر بھی کرتا ہوں اور چھوٹا ہوں چھوٹا سمجھتا ہوں جب آپ چھوٹے بن کے بڑو کی باتیں نقل کرتے رہیں گے نا اللہ کے روحانی تعلق بڑو سے ایسا جوڑ دیں گے تو اس جوڑ کو آپ خود محسوس فرمائیں گے حقیم العمت تھانوی سے پوچھا حضرت جب یہ آدمی سطح کھوجی تو محسوس ہوتا ہے فرمائیں جب نے بالے والے کو تو پتہ چل جاتا ہے کہا یہ چل جاتا ہے کہا اس کا پتہ بھی چل جاتا ہے حضرت نے کہا تھا یہ بالک اچانک ہوتا ہے فرمائیں ہی پندرہ سال لگتا ہے لیکن ہوتا ہے یہ اکمت بھائی ہے میرے بھی کافی عرصہ لگتا ہے لیکن اچانک بل جاتی اس کو مجھاتے ہیں کہ میرا تعلق جڑ گیا اب یہ حقیم علومت تھانوی کی باتیں ہیں اللہ ہمیں اپنے اکابر کے علوم کی قدر کرنے کی تفیق تا فرمائے میں طلبہ سے کہتو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا پڑھو پڑھو حضرت مولانا زائر صاحب جانے اندادیہ والے جو استاذ ہیں تو میں نے کہا استاذ جی حضرت تھانوی کا یہ جو رسالہ ہے علمداد کی شروع میں تو میں چاہتو اس کی تاریب ہو جائے یعنی عربی بھی ہو جائے تو مجھے استاذ جی فرمانے لگے پہلے تسہیل ہو جائے پھر تاریب ہو جائے پہلے اس کو آسان کریں پھر عربی بھی کریں اس کو اردو کو ان سمجھایا کہ عربی تو بات کا مسئلہ ہے نا تمہید الفرش شفیط حدید العرش وہ پڑھنے والا رسال ہے خیر میں نے ارز کیا یہ میں اس نے بار بار مثالیں دے کر زور دائے رہا ہوں اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ فلاں بھی مشتہد ہے فلاں بھی مشتہد ہے یہ جو جدید دور کے متجددین ہیں ہم ان ارائے کو اجتہاد نہیں کہتے ان ارائے کو یا شاز کہتے ہیں اور یا خلاف کہتے ہیں اور یا فرقہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یا شاز کہتے ہیں یا خلاف کہتے ہیں یا فرقہ اب ان تین لفظوں کا مطلب کیا ہوتا ہے شاز گیا ہے خلاف گیا فرقہ گیا ہے آپ العقیدہ تو تحاویہ میں تین لفظ پڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے سمجھانے مشکل ہوں گے اور ہم مرادف کہہ کے جان چڑھا لیتے ہیں شاز کا معنی ہوتا ہے توجہ رکھنا سو بندے ہیں سو اہل حق ان میں سے ننانویں اہل حق ایک مسئلہ پر جمعہ ہیں اور ایک بندہ اہل حق ہے اور سو سے ایک سلاف کرتا ہے اسے کہیں گے شاز اسے کہیں گے اس رائے اشتیار کرنے والے کو گمراہ نہیں کہتے لیکن اس رائے کی آگے اشاعت نہیں کرتے یہ حکم شاز کا نمبر دو ایک ہوتا ہے خلاف خلاف کا معنی ہوتا ہے کہ تمام مسائل ایک بندہ سو بندے ہیں سارے مسائل پر متفق ہیں اور ان میں سے ایک بندہ کسی ایک مسئلہ پر ان سے اخلاف کر لیتا ہے سب پر نہیں ایک پر اخلاف کر لیتا ہے اسے کہتا ہے کہ اس کی رائے ان کی رائے کے خلاف ہے اس کی رائے ان کی رائے کے خلاف یہ شاز سے تھوڑا سا سخت معاملہ ہے ان کو سمجھانا چاہے بھی ان کی خلاف نہ گر نمبر تین ایک فرد ہوتا ہے وہ ایک دو مسائل میں نہیں مستقل اپنا مسلک اور فرقہ سو کے خلاف بنا لیتا ہے اسے کہتا ہے فرقہ اور یہ ہے فرقہ وریت شاز بھی گنا نہیں خلاف بھی گنا نہیں فرقہ وریت گنا ہے کہ چند ایک مسائل پر ایک مستقل اپنا وجود بنا لیتا ہے یہ فرقے ہیں چھوٹے چھوٹے کبھی جماعت المسلمین ہیں کبھی ذاکر نائک ہے کبھی فرط عشمی ہے کبھی جعوید غاندی ہے کبھی کوئی ہے یہ مستقل فرقے بنتے چلے جارے ہیں اور ہر کسی کے واضح ہوتی ہے کہ امت کو اکٹھا کرنا چاہیے اس لیے میں نے ایک جماعت اور بنا لی دیکھو نا کتنا پہلان اس کا اکتہ گرنے گا آپ نے لگ جماعت کو امت آئی ہے میں چاہتا ہوں لوگ اکٹھے گا چلو ایک جماعت اور بنا لی ہمارے اثر گودہ میں پچیس چک ہے مجھے ساتھ نے بلائے جنازے کے لی جب میں جنازے کے لی گا تو انہیں کہ ہماری جوہم میں دو مسجد تھی ایک بریلیوں کی اب تین ہو گئی ہیں دو لڑ کے اہل حدیث انہیں اپنے مسجد الگ بنا لی ہے میں نے کہا اگر یہ امت کوئی کٹھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بریلوی ختم کرو سارے دیوبندی بنو یا دیوبندی ختم ہو جو سارے بریلوی ہو جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کٹھا کرنا چاہتے ہیں وہ کہتا ہوں کہ تسی وکھرے اسی ایک اور مسجد بنائی ہے کیوں اسی امت کوئی کٹھا کرنا چاہتے ہیں یہ کٹھا کرنے کا عجیب طریقہ ہے عجیب طریقہ ہے تیسری مسجد بنا لی تاکہ امت کٹھی ہو جائے یعنی پہلے دو گروپ سارے ہوں تریا گروپ ہو گئے اور آیت کری یہ یہ نا دے گڑے بھی نہیں چلتے ہیں مولانا قاسمی صاحب آن تھا کہ میں سوچنا ہوں کہ سورے کے لیے سوری کوئی کیا ہوئے مولانا میروں کاڑی صاحب گلایا تو آگئے پیجو کھانتے ہیں یہ مولانا قاسمی صاحب کا جملہ ہے میرا جملہ نہیں ہے میں حوالہ بھی دیتا ہوں کہ کیس کا جملہ ہے کل گو گصہ چڑھے گا تو میری اوپر نہ چڑھے حضرت پر چڑھے ان نے فرمایا تھا اور میں نے نکل کیا ہے جو فرما گیا آپ کو بزرگ کہتے ہیں جو نکل کرتے ہیں ایک ہی ہو گیا تو میری تو عادت ہے ہم اپنے قابر کو جملہ نکل کرتے ہیں اپنا کوئی جملہ میں نہیں کیا تھا میں پورا زور اس پر دے رہو تو مشتحد کون ہوتا ہے سمجھ آگئے مشتحد کا تقلید ایسے شخص کریں گے جس کا مشتحد ہونا دلیلیں شریع سے ساتھ ہیں نمبر چار میں نے کہا جو مشتحد ہوتا ہے اس کے مسائل دو بسم کی ہیں بعد مسائل ایسے ہیں کہ جس پر اس کے قریبی شرد فتوہ دیتے ہیں اور بعد مسائل ایسے ہیں کہ جس پر فتوہ نہیں ہوتا تو مشتحد کا مفتہ بھی ہی مسئلہ تقلید اس پر ہوتی ہے اور جس مسئلہ پر فتوہ نہ ہو اس مسئلہ پر تقلید نہیں ہوتا ہے اس پر تقلید نہیں ہوتا ہے حضرت مولانا امیر اکاڑی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں بھندین صبح سندھ میں گیا میں اس علاقے میں گیا ہوں انفرمہ میں وہاں گیا تو ہمارا وہاں مناظرہ تیہ ہو گیا پیر آف جھنڈو سے حضرت مولانا میرے پاس تو تھیلہ تھا زیادہ کتابے تھے نہیں میں تو چلا گیا وہ علاقے کا پیر بھی تھا رئیس بھی تھا اور بہت بڑا مالدار آدمی تھا وہ ٹرک لے کر کتابوں کا آگیا میں جہاں گیا تو مدرسہ حفظ کا ساتھ میں نے اس مدرسے کو بھی جا کر دیکھا تو انہیں کہا حفظ کا مدرسہ تھا میں نے کہا تمہارے پاس کتابے ہیں انہیں کہا نہیں حضرت فرما دے میں نے کچھا قرآن ہے انہیں کہا ہے میں نے کہا چلو قرآن اتھنے کٹھے کرو میں نے کچھ قرآن اکٹھے کر کے ٹیبل کے اوپر کتابیں دے دی چلو بھرم رہ رہے یہ بھی کچھ کتابیں ہیں حرف انہیں میں نے وہ رکھ لی چونکہ میں تو مسافر کا تقریب کیلئے گیا تھا مناظرہ تہا ہو گیا تو میں نے کہا ایک بچہ بلاؤ میں نے ایک بچہ بلائیا کہا ایک اور بلاؤ ایک اور بلاؤ تین بچے کٹھے کر لیئے میں نے ایک بچے کو رٹا دیا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں دوسرے کو بچا دیا کہ واجبات کتنے ہیں تیسرے کو رٹا دیا کہ سنتیں کتنی ہیں اور میں نے تینوں کو تنیب السلام پکڑا دیا اب جب ہماری گفتگو شروع ہونے لگی تو گفتگو میں میں نے مسئلہ چلنا تھا امام کے امجے فاتحہ کا یا فقہ کے بسائل پر تھا تو حضر نے فرمایا کہ یا قرآن پیش کریں گے یا حدیث پیش کریں گے اور یا مفتہ بھی کول پیش کریں گے حضر فرمایا مجھے پتا تھا کہ اس نے ہنفیوں کے خلاف ہنفیوں کے غیر مفتہ بھی کول پیش کرنے ہیں کہ تم کہتے ہو فاتحہ نہیں پڑنی چاہیے مولانا لکھنی بھی لیتے یہ لکھا ہے تم کہتے ہو یہ نہیں ہونا چاہیے فلا مولانا لکھنی بھی لکھا ہے میں نے کہا مفتہ بھی کول حضر فرمایا پیرا جنلکہ نے لگا قرآن تو یہ لوگ سمجھتے ہیں حدیث یہ سمجھتے ہیں مفتہ بھی کہا ان کو کیا پتا حضر فرمایتے ہیں ان کو میں سمجھا لے تو پھر لکھ لوگے ان کو میں سمجھا لگ پھر لکھ لوگے حضر فرمایا ان لوگوں سے دیکھو سائن کہہ رہے ہیں قرآن حدیث میں سائن سے کہہ رہا ہوں قرآن بھی پیش کرو حدیث بھی پیش کرو اور علماء کا مفتہ بھی کول پیش کرو مفتہ بھی بنا ہے فتح ان سے فتح ان کہتا ہے جوان اور پکے کو میں کہتا ہوں سائن قرآن پیش کرو حدیث پیش کرو علماء کے پکے کول پیش کرو وہ کہتا ہے قرآن حدیث سے کچھے کچھے کول بھی پیش کرنے ہیں آپ بتاؤ پکے کریں یا کچھے وہ سنجھ ہی کہتا ہے سائن تو پکے پیش کرو نے کہا سائن پکے پیش کرو یہ تو ٹھیک کہتا ہے ان کو سمجھا گیا سمجھا گیا اب لکھ لکھ حضر فرمایا کرتا ہے میں پرامری سکول ٹیجر میں نے پتہ ہے بچے ان کے انہوں نے سمجھائی دیا تو میں قال بھی سمجھا لیں تو کہا لکھ مفتہ بھی کون لکھنا پڑا اس کو حیرت نے فرمایا مناظرہ شروع فرنا تھا تو میں چاہتا تھا کہ مناظرہ نہ ہو بات جلدی ختم ہو لوگوں کو بات سمجھا جائے مقصد بات سمجھانا ہے نا مناظرہ کا پھٹا تو نہیں ہوتا تو حیرت فرماتا ہے میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ پیر صاحب پرک کتابوں کا لے کر آیا ہے یہ صرف آپ پر روپ ڈالنے کے لیے میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس مسئلے پر ہمارا مناظرہ اس مسئلے پر اس ٹک میں ایک کتاب بھی لی اور اس کو مسئلے کا پتہ بھی لی لوگ بہت حیران ہوگی کیسی بات ہے حضرت فرمائے دیکھو ہمارا مناظرہ نے نماز کے مسائل تھا میں پیر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتاؤں نماز میں فرائز کتنی اب یہ گنوانے اس طرح مشکل ہوتے مطلب ہم سے پوچھے نا فرض بتا لیں گے گرتی کریں کوئی یاد نہیں کی ہوتی کہا بتاؤں فرائز کتنی پیر صاحب چھو انفرمائے در آؤ بیٹھا کیا نام ہے وہ نام بتا ہے کتنی عمر ہے ابنے کا بارہ سال کہا بتاؤں فرائز کتنی وہ سے نے خطا دی اے فرمائے چاہ چلو تم بتاؤں واجبات کتنی چھو اے فرمائے در آؤ بھئی کیا نام ہے یہ ابنے کا نام کہ عمر کتنی اتنے سا بتاؤ واجبات اس نے سالے سنا دی اے فرمائے چاہیے بتاؤ نماز میں سنت موقدہ کتنی چھو فرمائے در آؤ بھئی تو ہی در آؤ کتنی عمر ہے کتنی کیا نام ہے یہ نام سناؤ اس نے سنا دی اے فرمائے تینوں بچوں سے پوچھو یہ جو تُو نے فرض سنائے واجبات سنائے سنتیں بتائیں یہ کس کتاب میں ہے اس نے کہا جی تنیم الاسلام میں کدر رہتا یہ کتاب ہے عمر فرمائے میں اس سے پوچھتا وہ فرائض واجبات سنتیں کتنی ہیں یا قرآن پڑھ دے یا حدیث کی کوئی ایک کتاب کھول کر بتا دے جس میں لکھا وہ فرائض کتنے ہیں واجبات سنتیں کتنی ہیں تمہاری خطہ میری شکل ایک ٹرک سے ایک کتاب لکھا عمر فرمائے میں بچوں کے باس کتاب ہے اور اس پورے ٹرک میں کتاب نہیں ہے وہ تم کہتے ہیں یہ ہوتے ہیں فن کے لوگ یہ کون ہوتے ہیں فن کے لوگ دیارے غیر میں بغیر کتابوں میں کھڑے ہوگے پوری جنگ جیتنا یا توکاڑوی کا کام تھا اللہ پاکہ ان کی قبر پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے بس حضرت نے توازو کیوری ایسے کیوں گلتیہ کی تھی اس توازو میں آ کر میں یہ گلتیہ نہیں کرتا اس لئے میں نہیں چاہتا کہ مجھے آپ یوں ہی رکھے جیسے آپ نے حضرت کو رکھا میں حضرت آباد ایک جگہ پر گیا تو بیان گا کھڑوی کے تعلق مالے تھے اور فیکٹری کے مالے تھے مجھے کہتے ہیں حضرت بہت نیک تھے بہت ساتھے تھے وہ کھڑے سے ٹرین پر بیٹھے اور یہاں آتے اور رکشے پر بیٹھتے ہیں مارے گھر آتے تھیلہ پکڑا ہوتا میں نے کہا حضرت جتنے نیک تھے تم اتنے ہی بُرے ہو مجھے کہتے ہیں کیوں میں نے کہا تیری فیکٹری کی زکاة دس لاکھ سے زیادہ ہے تو زکاة کی حضرت کو گاڑی لے کر دے دیتا انہیں واپس کر دیتا یہ مجھے تقریر نہ سو حضرت بہت ساتھے تھے میں ٹرین تو تھیلہ نہ پی آ جاؤں گا میں نے لاہور سے کراچی جاز پر آنا ہے اور وہاں سے گاڑی پڑھتا مجھے لانا ہے یہ ہمیں تقریر نہ سنو بہت ساتھے سانسے تو زیادہ پڑھنے کے جی ایسا نہیں ہوگا یہ تسی جہاز ہی بھوانے ہیں بعض لوگوں نے بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں چلو انہوں تھیلہ نہ پاکے چرچار جو پی ٹرین دے ہو کبھی ایسا نہیں ہوگا انگل سمجھا رہے ہیں تو اللہ ہمیں بات سمجھنے کی تفیقی طا فرمائے یہ تو میں آپ کو مزاق کے طور پر کہتا ہوں میری زندگی کا ریکارڈ ہے آج تک میں نے کراچی کسی سے جہاز کا ٹکٹ نہیں مانگا اور میں آج بھی جیسے ٹکٹ لیتا ہوں ساڑھے تین لاکھ روپے کا اس کا مقروض ہوں دو لاکھ ابھی دے کر آئے ہوں ڈیرھ لاکھ شاید باقی ہوگا لیکن میں نے کبھی نہیں مانگا میں چار دن کے کراچی دورہ کر کے آئے ہوں ایک جلسے نے بیس دار دوسرے نے بیس تیسرے نے دست چوتھے نیزہ ساٹھ دار دی ہے میری ستائی ہزار کی چٹے دی تیہی آرگانی کا کرایا تھا اور باقی خرچہ نہ ہوا آپ بتاؤں میں چار دن میں کیا لے کریں لیکن ہم نے کام کیا عقید اور مسرک پر کیا یہ میں بضاحتی سے نہیں کرتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ شاید ہمیں ترغیب دے رہے ہیں میں نے بلاوتا پیسے دو اس دن سے پہلے اللہ موت دے دے جس دن ہم دین کو دنیا کے لیے بیان کرنا یہ تو میں محبت کے لیے ایسے باتے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کا ذہن نہ بن جائے کہ تقلید کن مسائل میں ہوتی ہے بولو مفتہ بھی ہاں مسائل جس پر فتوہ نہ ہو اس پر تقلید نہیں ہوتی اور جس پر فتوہ ہو تقلید ہے اس بھی ہوتی ہے آپ کو سامنے اعتراض کریں گے کہ جی امام ابن نیفہ فرماتے ہیں کہ فارسی میں قرآن پڑھ لکہ نماز ہو جاتی ہے اچھا اس پر فتوہ ہے تو پھر آپ نے پیش کیوں کیا امام ابن نیفہ فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے کے مدد اڑائی سال ہے ہم نے کہا فتوہ ہے کہ جنہیں انہیں پیش کیوں گیا تو تقلید کن مسائل میں ہوتی ہے بولو مفتہ بھی ہاں میں انشاءاللہ اس کو کھولوں گا اور اتنا کھولوں گا اتنا کھولوں گا کہ آپ کو شرح صدر ہو جائے گا ایک مسئلہ پر امام صاحب کی دو رائے ہوتی کیوں گا یہ بھی تو مسئلہ نہیں کہ دو رائے کیوں ہیں ایک رائے پیش فرماتے ہیں دو رائے پیش فرمائیے ابھی تمہیں صرف عرض کر رہا ہوں کہ تقلید ہم کرتے ہیں مفتہ بھی ہاں مسائل جس مسئلہ پر فتوہ اس میں تقلید نہیں ہوتی غیر مفتہ بھی ہاں مسائل میں تقلید نہیں ہوتی بلکہ مفتہ بھی ہاں مسائل میں تقلید ہوتی ہے اب جب امام صلی اللہ علیہ وسلم مسائل دو قسم کے ہیں بعد مفتہ بھی ہاں اور بعض غیر مفتہ ایک سوال اور اس کا جواب سمجھ لیں پھر باقی اگلی دفعہ سے ہی انشاءاللہ یہ بات اب اچھی طرح سمجھنا ایک بندہ آپ سے کہتا ہے جب مسائل دو قسم کے ہیں اور آپ ادلات کو پتہ ہے کہ اس پر فتوہ اس پر نہیں فتوہ تو فقہ کی ایک کتاب ایسی لکھ دو جس میں امام صاحب کے مفتہ بھی مسئلے کٹھے ہو جائیں اور غیر مفتہ بھی الگ ہو جائیں تاکہ امت کو عمل کرنے میں ایسانی ہوگا اب بتاؤ ٹیٹل کتنا اچھا ہے بظاہر یہ کتنا اچھا ہے یہی بات ہے کہ دیان کاج لڑائی دنیا میں چل لی ہے نا کہ سارے دینوں کا ایک دین بنا دے اور یہی چل لیے سارے دینوں کا ایک دین بنا دے کوفہ میں یہودیوں نے بیٹھ کے مشکر کیا کہ مسلمانوں کو خراب کیسے کہیں اب ذرا ٹیٹل دیکھیں ان نے کہا اتفاق میں برکت ہے اور اختلاف میں نفرت ہے اتفاق میں طاقت ہے اور اختلاف میں کمزوری ہے ہم اکٹھے ہو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے الگ ہوں گے تو سارے دنیا آخرت میں تباہ ہو جائیں گے یہ بات آپ سب نے کہنا ٹھیک ہے اس کا طریقہ کیا ہے کاج کوفہ میں یہودی مسلمان عیسائی تین طب کے رہتے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں حضرت محمد کا کلمہ پڑھو اب اس کو عیسائی اور یہودی نہیں مانتے ہیں عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کلمہ پڑھو اس کو مسلمان عیسائی تو مانتے ہیں یہودی نہیں مانتے ہیں ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھو کیونکہ ان کو یہودی مسلمان عیسائی سارے مانتے ہیں اتفاق تب ہوگا جب سب کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑھ لیں حد عیسیٰ کا پڑھو گے تو یہودی نکل لیں گے حد محمد کا پڑھو گے یہودی عیسائی نکل لیں گے اس لئے سب سے بہترین ترطیب یہ ہے کہ کوفہ میں سارے لوگ عدلت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں اب بتو کتنا اچھا ٹیٹ اللہ کا شور ہے کہ اس وقت عوام سمجھدار تھی اور غیروں سے متاثر نہیں تھی ایک تاجر کو بات سمجھائی تو اس تاجر نے کہا میں تو نہ پڑھوں کپڑے کا کاروبار تو مجھے آتا ہے لیکن باقی یہ مسئلہ تو مجھے نہیں آتے یہ تمہارے فیصل آباد میں جتنے تاجر خراب ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں مجھے کپڑے کا مسئلہ بھی آتا ہے تو شاید حدیثوں کا فانی بھی مجھے آتا ہے اس لئے یہاں کوئی چھوڑ کر اور مرکز میں پہنچی ہوتے ہیں آج آمی ناشتہ دکل اونچی شروع کی ہوتی ہے آج ایدھر دکل ادھر گئے ہوتے ہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا کام کیا ہے وہ تاجر تھا ساتھ مدرسہ تھا مدرسے میں گئے ان نے کہا یہ سوال ہے تو اس نے کوئی جواب دیں اب مدرسہ تھا امام عاظم ابو نیفر رحمت اللہ علیہ کرے مدرسہ امام صاحب کہا تھا کہا جی امام صاحب تو عمرے پر گئے ہوئے ہیں ان نے کہا چلو مسئلہ اس کا کیا کریں تو ایک طالب علم تھا ذرا بڑو سے چھوٹا تو اس نے کہا میں بات کرتا ہوں طلبہ نے کہا بھی تو نہ کر بڑا بیٹے کہا نہیں کوئی میں چھوٹا میرا استار سے بڑھا ہے میں امام نیفر کا شکر دعام آدمی کہا تو نہیں ہوں میں چلتا ہوں اس کو لے کر چلے گئے یعودیوں نے دیکھتے ہی مزاق اڑایا کہ اس سے بڑا مناظر نہیں تھا تمہارے پاس ان نے کہا اس کی خواہش ہے بات کرو جب اسے بات شروع کی نا ان نے پوری تقریر کی جو میں نے بھی آپ کو سنائی ہے تو ان نے کہا جی سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں کہ ان کو سارے مانتے ہیں اور اس بچے نے فوراں کہا کون موسیٰ کون موسیٰ کا موسیٰ اللہ کے نبی اس نے کہا کون موسیٰ اللہ کے نبی میں پہلی بار سننا ان نے کہا تو مدرسے پڑھتا ہے کہا تو انہیں موسیٰ کا کبھی نام نہیں سنا کہا کبھی بھی نہیں سنا تو انہیں قرآن پڑھے ہے اس نے کہا میں تو قرآن کا حافظ ہوں تو پھر بھی پوچھتا ہے موسیٰ جس کا تجھے نہیں پتا اس نے کہا میں کہتو مجھے نہیں پتا آپ بتاؤ کون ہے موسیٰ پہلے ان کو تعرف تو کرو جنہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے انہیں کہا وہی موسیٰ نا جس کا قرآن میں ذکر ہے اچھا وہ موسیٰ جس کا قرآن میں ذکر ہے اگر قرآن میں ذکر نہ ہوتا تو پھر کیسے پتا چلتا کہا تب ہی تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا نا اس نے کہا پھر سارے قرآن کو مانتے ہیں پھر سارے قرآن کو مانو کہ جس کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں شایتا تو پھر قرآن کو مانو آپ کہتے ہیں موسیٰ کلمہ پڑھو میں کہتا ہوں قرآن پڑھو اور جس پر قرآن اتر ہے اس کا نام کیا تھا کہا حضرت محمد کہا پھر اس کا کلمہ پڑھو نا بات سمجھ آگی وہ جی عیسیٰ علیہ السلام کون سے اس نے کہا جس کا جگر قرآن میں کہتا ہے جن کا جگر قرآن میں ہے وہ تو یہ کہتے تھے انی رسول اللہ میں رسول ہوں اور ساتھ یہ بھی کہتے مبشرہ می رسول یا تلیمباد اسو احمد وہ تو یہ کہتے تھے اگر ان کا کلمہ پڑھنا ہے تو چلو حضرت محمد کا کلمہ پڑھو تو ٹائٹل اچھی ہوتے ہیں اور گمراہ کیسے کیا جاتا ہے اب کہا جب مفتہ بھی اور غیر مفتہ بھی بھی ہیں تو ایک کتاب لکھ دو جس کا صرف مفتہ بھی مسائل وغیر مفتہ بھی یہ بہت اہم نکتہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا میں نے کہا ایک ہے حدیث صحیح اور ایک ہے ضعیف تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ بعض حدیثیں صحیح ہیں بعض ضعیف ہیں ضعیف ساری الگ کر دیں اور صرف صحیح کٹھی کر لیں اور اپنے مدرسوں میں صحیح بڑھایا کریں مشکات میں ضعیف بھی ہیں ترمزی میں ضعیف بھی ہیں نسائی میں ضعیف بھی ہیں ابودود میں ضعیف بھی ہیں تو اس کو الگ کر دیں اب اس کا جواب کیا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کسی حدیث کو جب ہم ضعیف کہتے ہیں تو اشتحاد کی وجہ سے کہتے ہیں اپنی رائے کی وجہ سے کہتے ہیں قرآن اور حدیث کی وجہ سے کسی حدیث کو ضعیف نہیں کہتے ہو سکتا ہے جس کو ہم ضعیف کہیں اور وہ فی الواقع صحیح ہو اور جس کو ہم نے صحیح کا ہو سکتا ہے فی الواقع وہ ضعیف ہو میں نے کہا ہم مشتہ کے جس قول کو مفتہ بھی کہتے ہیں وہ بھی نس کی وجہ سے نہیں اجتہاد کے ورائے سے ہو سکتا ہے مفتہ بھی کہیں اور ہو غیر مفتہ بھی ہم غیر مفتہ بھی کہے تو ہو مفتہ بھی اس لیے صحیح اور حدیثیں پڑھائے ساری جاتی ہیں اور ساتھ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے اس لیے مفتہ بھی اور غیر مفتہ بھی قول سارے پڑھائے جاتے ہیں اور ساتھ وضاحت کر دی جاتی ہے کہ یہ مفتہ بھی ہے اور یہ غیر مفتہ ہے اس لئے اس کو نکال نہیں سکتا رکھنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کوئی بات سمجھنے کے تو فیق تعاف فرمائے تو میں نے ارز کیا کہ امام کی ہم تقلید کرتے ہیں نمبر ایک مشتحد ہو مشت دونا دلیلیں شریح سے ثابت ہو اور اس کے مسائل مفتہ بھی ہوں غیر مفتہ بھی نہ ہوں مفتہ بھی مسئلے کو مانیں گے دوسرے کے لیے تھوڑا سے کروں نہیں اگر وقت ہو تو میں تھوڑا سی بات شروع رکھو یہ مفتہ بھی والی بات ختم کر لیں کہ ایک مسئلے پر امام کی دو رائے کیوں ہوتی ہیں یہ درمیان میں رہ جائے گی آئندہ دفعہ تسیہ آگے تو اڑا حافظہ بہت ہے تو انہیں یاد کرانا پہنے ادنا مسئلہ یاد ہے چسی کرنے یاد ہے ایک بندہ تو اس نے مزاہ میں کہا اللہ تعالیٰ نے تین نعمتیں مجھے بہت عطا فرمائی ہیں ان میں ایک جیک اللہ نے مجھے حافظہ بہت زیادہ دی ہے اللہ کا بڑا شکر ہے دوسری کم انہیں یاد نہیں دوسری میں پھول گیا میں نے کہا اگری فرمیامہ تو یہ پھول لے ہو میں صرف بہت مختصر بات کرتا ہوں بہت مختصر ایک مثال ذرا سمجھ لو اچھی طرح ایک سمجھ لو حضرت مسئلہ بھی آلو جائے گا اور یہ اس کی وضاحت بھی آ جائے حضرت امام علیفہ رحمت اللہ پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے آپ اندازہ کریں کتنا مشکل کام ہے اور ہمارے اقابد جو اس کو سنتے نے کتنے خوش ہوتے ہیں میں اسی مہینے کی بات ہے مرکز بیٹھا ہوا تھا مفتی زہرولی صاحب دامت پر کہا تم کہا کراچی سے فون ہے مجھے فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ میں تھا اور فقہ پر اعتراض زانیہ کی عجرت کا مسئلہ میں نے تھے آپ کا کلپ سنا مزا آگیا مفتی زہرولی صاحب فرماتے ہیں مزا آگیا میں شامیہ کتابوں اجارہ کھول کر بیٹھا ہوں ذرا یہ بتاؤ یہ کہاں پر ہے میں نے کہتا آپ خون بند فرمائے میں پوری فائل بجو آتا ہوں تو میں نے پھر خط لکے بجو آیا کہ سنتو آپ نے لیے یہی ہے یہ ہمارے جو لکھی پڑی تاکی کہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ سنیں گے نا اس کے بعد اندازہ ہوتا نی ورنہ عام ورنہ سمجھتے شہد ہیں کہ منحج پتہ نہیں کیا ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں مسئلہ سمجھو اعتراض کیا ہے قرآن کریم میں ہے وَلْوَالِدَاتُ يُرْزَيْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ کَامِلَيْنِ قرآن کہتا ہے کہ بچے کو دودھ پلائے ماں دو سال اور امام کو مولیفہ کہتے ہیں کہ دودھ پلائے اڑھائی سال تو یہ اڑھائی سال والا مسئلہ قرآن کی خلاف ہے لہذا فکران بھی قرآن کریم کے خلاف حضرت امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات اچھی طرح سمجھو قرآن کریم نے کہا کہ بچے کو دودھ پلانے کے مدد دو سال ہے لیکن قرآن کریم میں اشارے ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دو سال سے زائد ہے مثلا اسی آیت میں ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلائے دو سال فَإِنْ عَرَادَ فِسَالًا فَإِنْ میں طلب آس کے تو ہمیشہ فا کمانا پاس نہ کرنا کبھی فا تاقیب کے لیے ہوتا ہے کبھی تفصیل کے لیے ہوتا ہے کبھی تعلیل کے لیے ہوتا ہے اب وضاحت ہو رہی ہے کہ مدد تو ہے دو سال لیکن اگر اس کے بعد ماں اور باپ مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دودھ چھڑا سکتے ہیں جب مدد ہے ہی دو سال تو اس کے بعد مشورے کی گھنجائش کو رکھی ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ فا بتا رہا ہے کہ دو سال کے بعد بجائش ہے تب ہی تو کہانا اس کے بعد چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں ورنہ تو ہونا چاہیے تھا کہ مدد دو سال ہے اس کے بعد دودھ پلائی نہیں سکتی اور قرآن کیا کہلہ اس کے بعد چھڑا سکتے ہیں چھڑانا چاہیں تو ایک بات سمجھا گی نمبر دو قرآن کریم نے ماں کی مشقت کو بیان کیا ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے اور تکلیف برداشت کرتی ہے بابا زعاتہو پھر ماں بچے کو جنتی ہے اور تکلیف برداشت کرتی ہے اگر میں وحملہو وفصالہو ماں اس بچے کو دودھ پلاتی ہے پھر دودھ چھڑاتی ہے اور حمل ان کے دو معنی ہیں نمبر ایک ماں اپنے بچے کو گودھ میں رکھتی ہے اور پھر دودھ بھی پلاتی ہے سلاسون شہرہ تیس مہینے یعنی اڈائی سال اور حمل ان کا معنی گودھ میں رکھنا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے اب گدے کی جو مثال لی کتابیں اٹھاتا ہے تو اس کے پیٹ کے اندر تو نہیں ہوتی نا اس نے اوپر جسل بھی اٹھائی ہوتی ہیں تو حمل ان کا معنی جس طرح پیٹ کے اندر بچے کو رکھنا ہے اسی طرح گودھ میں رکھنا بھی ہے اب اگر حمل ان کا معنی گودھ میں رکھنا کرو تو دودھ پلانے کی مدت اڈائی سال ہو جائے گی اور سلاسون شہرہ اور اگر حمل ان کا معنی ہو بچے کو پیٹ میں رکھنا پھر ماں نہ کریں گے کہ ماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور جننے کے بعد دودھ پلاتی ہے تو ان دونوں کی مدت اڈائی سال بنتی ہے اب اکثر مدت حمل زیادہ سے زیادہ بچے کے پیٹ میں رہنے کی مدت کتنی کم از کم مدت پیٹ میں رہنے کی کتنی ہے اور زیادہ زیادہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے اب کم از کم پیٹ میں بچے کے رہنے کی مدت ہے چھے ماں چھے کماغبت بچہ پیدا ہو جائے اس پر حرام کا فتوہ نہیں لگاتے وہ حلال کا ہوتا ہے شہر کا ہوتا ہے اور دودھ پلانے کی مدت دو سال تو چھے اور دو کو ملاوگے تو پھر اڈائی سال اب حملہ کا معنی کیا کریں اگر حملہ کا معنی پیٹ میں رکھنا کریں تو پھر مدت رضا دو سال اگر حملہ کا معنی گود میں رکھنا کریں تو دودھ پلانے کی مدت اڈائی سال اب امام صاحب فرماتے ہیں بعض دلائل سے پتا چلتا ہے کہ دو سال ہے اور بعض اشاروں سے پتا چلتا ہے اڈائی سال ہے لیکن ترجیق اس کو دیں گے اور میں یہاں مدت بتائی جا رہی ہے ماں کی تکلیفیں بتائیں پہلی تکلیف کے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے دوسری تکلیف کے بچے کو جنتی ہے تیسری تکلیف کے گود میں رکھ کے دودھ پلاتی ہے اب یہاں یہ معنی کرنا کہ گود میں رکھتی ہے یہ زیادہ بہتر ہے اس سے ماں کی دوسری تکلیف ہے اور بلاغت کا تقاضہ ہے ایک لفظ دو بار آئے ہر بار معنی اللہ کریں تو استعناف ہے اور دونوں بار معنی ایک کریں تو پھر تاقید ہے تو تاقید کی بجائے استعناف افضل ہے لہذا اس بلاغت کے تقاضہ بھی یہ ہے کہ حمل اس مراد ہو ماں کا بچے کو گود میں رکھنا ماں کا بچے کو اب اس کو دیکھیں کہ ترجیح اس کو ہوگی یہ اڑائی سال دیں اور اگر وہاں دوسری آیت کو دیکھیں کہ اس میں سریح ہے دو اس کا تقاضہ ہے کہ اس کو دو سال کہیں اب بعض دلائل دو کہیں اور بعض دلائل اڑائی کہیں امام صاحب یہ نہیں فرماتے کہ مدت دو سال اڑائی سال ہے اب امام صاحب فرماتے ہیں دو مسئلے الگ کر لو ایک مسئلہ ہے کہ بچے کو دودھ کتنی مدت پلانا ہے اور دوسرا مسئلہ کہ کتنی مدت میں دودھ پیئے تو رضائی بیٹا بنتا ہے اور ماں پر حرام ہو جاتا ہے فرمائے اگر کوئی مسئلہ پوچھیں دودھ کتنی مدت پلانا ہے تو کہنا ہے دو سال اگر کوئی پوچھنا کتنے عرصہ دودھ پینے سے رضائی بیٹا ہوتا ہے تو پھر کہنا ہے اڑائی سال پھر کیا کہنا کیوں کیوں کہ احتیاط اس میں ہے کہ اڑائی سال کے بچے کو بچہ سمجھو اڑائی سال کے ایک ماں کا حقیقی بیٹا ہے اور اسی ماں کی رضائی بیٹی ہے لیکن اس بیٹی نے دودھ تب پیا جب اس کے عمر سوا دو سال تھی اب اگر مدت رضائی اڑائی سال ہو تو اس بچی کا نکاح اس بچے کے ساتھ حرام ہے اگر مدت رضائی دو سال ہو تو پھر نکاح اس کا جائز ہے کہ مدت کے بعد پیا تو امام صاحب فرماتا ہے کیونکہ بعض دلائل سے اڑائی کے اشارے نکلتے ہیں اور نکاح کرنا کو فرض تو ہے نہیں اور حرام کا شبہ موجود ہے اس لئے دودھ پلانے کے مدت دو سال بتایا کرو اور کتنی مدت میں رضائی بچہ بند ہے جس میں حکام ارزاد ثابت ہوتے ہیں اس میں اڑائی سال بتایا اب بتاؤ کتنی عجیب تفقہ امام صاحب کی لیکن جس کو نہیں پتا اس نے کہا جی وہ کہتا ہے دو سال پر ہے ہم نے کہا دو سال کا کول بھی ہے اڑائی سال کا کول بھی ہے لیکن فتوہ دو سال پر ہے اب یہ دو کول کیوں ہے ظاہرہ جب اشارے دو کے بھی ہیں تو دو بھی گئیں گے اشارے اڑائی کے بھی ہیں تو پھر اڑائی بھی گئیں گے تو جب نصد میں دونوں احتمال موجود ہیں امام ایک کول کیسے کر سکتا ہے اس لئے کول دونوں کریں گے اور پھر بعد میں ترجیح ایک کو دیں گے تو میں نے اس لئے کہا امام کے مسئلے مفتا بھی بھی ہوتے ہیں اور غیر مفتا بھی بھی ہوتے ہیں لیکن تقلید کرتے ہیں مفتا بھی مسائل ہیں اللہ ہم سب کو بات سمجھنے گی تو فیقہ تعافی فرمائے اچھ رہا ہے کہ تقلید آف آجائی اصل میں تو تقلید ایسا عنوان ہے کہ اس کو میں پھر سمجھتا ہوں یہ تو پورا سال چلتے رہے نا تو صرف تقلید کا مسئلہ نہیں اس میں فیقہ کے مسائلے حل ہونا ہے اور بہت آگے تک بات جاتی ہے جی تو سمجھنا بہت ضروری ہے جب یہ تک عنوان ختم ہوگا نا تو پھر میں اس پر سمجھاتا ہوں چلیں میں ساتھ بات کہہ دوں اسی کے ساتھ یاد رکھ لیں یہ مفتا بھی کے ساتھ وہ یہ کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی بندہ فیقہ کے مسئلے پر مناظرہ کر لیں کہ جی ہم نے مسائل فیقہ پر آپ سے مناظرہ کرنا ہے تو بات ہمیشہ یاد رکھ لیں آپ نے یہ ساتھ مفتا بھی کا لفظ ضرور رکھنا ہے کہہ دی فقہائے احناف یا فقہ ہنفی کا وہ مسئلہ جو مفتا بھی ہے اور قرآن و سنت کے خلاف ہے آپ پیش فرمائیں یہ نہیں کہنا کہ فقہ ہنفی کا مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ثابت کریں فقہ ہنفی کا بولو مفتا بھی یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف پیش کرو میرے بارے میں بہت مشہور ہے مناظرہ نہیں کرتا اور یہ بالکل ٹھیک مشہور ہے میں واقعہ تن نہیں کرتا اس کی وجہ میں کہتو بھی میدان پسند کا نہ ہونا تو کشتی کی لکھاڑے میں کبھی نہ ہوتا ہوں میدان پسند کا تیار کرو خد دس سال لگ جیں نہیں ہوتا تو ناسی ہمیں کوئی جلدی ہے راول پنڈی ایک مناظر ہیں ان نے چیلنج کر دی فقہ حنفی قرآن حدیث کے خلاف ہے ہم چلے گے گجر اور جہ جگہ تاہتی ہم چلے گے میں نے کہا بھی آپ کا پی لاؤ ایسا کرو کہ دس مسئلے آپ لکھ دو فقہ حنفی کے جو مفتا بھی ہیں اور قرآن حدیث کے خلاف دس مسئلے میں لکھ دیتا ہوں جو تمہاری کتابوں میں قرآن حدیث کے خلاف اب آپ نے یہ کام کرنا ہے ایک مسئلہ آپ پیش کریں اور اس کے خلاف آیت یا حدیث پیش کریں پھر ایک مسئلہ میں پیش کروں گا اور اس کی خلاف آیت یا حدیث پیش کروں گا ایک ایک مسئلے پر چلتے ہیں ایک ایک مسئلے پر یہ نہیں ہے کہ تم پیش کرتے رہو اور ہمیں پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے ہم چار گھنٹے بیٹھ کر اٹھائے لیکن اس عنوان پر مناظرہ نہیں ہو اصل میں ہم بنیاد غلط قائم کرتے ہیں ایک جگہ پر میں گیا مجھے ایک ساتھی گیا لگے یہ رائی ونٹ کے قریب ہیں ابھی ساتھی زندہ ہیں قریب صاحب مجھے انہیں کہا مولانا صاحب یہاں لوگوں نے مناظرہ کا چیلنج کی ہے تو پھر میں نے کہا کرنا ہے یا نہیں کرنا تم بتاؤ کرنا ہے تو میں کرنے والی تحریح لکھوں نہیں کرنا تو میں نہ کرنے والی لکھوں میں وہ تحریح لکھوں گا جس پر مناظرہ ہوگا اور میں وہ لکھوں گا جس پر نہیں ہوگا مجھے انہیں کہا مولانا صاحب مزہ تو تب ہے کہ لکھ کر مناظرہ ہوئی نہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا چیلنج کیا تھا حج رفو الیدین پر میں نے تحریر لکھی کہ رفو الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے محمد علی آز گھومن آپ کو نہیں سمجھے میں نے کیا لکھا رفو الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے محمد علی آز گھومن سین ہو گئے میں نے کوئی سے گو لکھ دے کہ رفو الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے اپنا نام میں کرو منا جاتی ہے میں نے کہا جب ہو جاتی ہے پھر مناظرہ دی کری لوڑے بھئی تو مان لے اب تو آڑی بھی ہو جان دی پھر مناظرہ کس کا کرنے یا تو کہا نہیں ہوتی پھر مناظرہ کر لی انہیں کہا جی نہیں ہوا بس اب ہوگا کیا مولانا صاحب دھوڑ گئے دھوڑ گئے مناظرہ نہیں کرتے میں نے کہا بھی مجھے شوق نہیں ہے یہ کوئی کرکٹ بین جو ہر اطول ضرور ہونا ہے کوئی کوڑی کوڑی بھارہ عفتہ کھیرے ری مزاج ایسا مت بناو کہ جان مناظرہ کی فضاء بنیں مزاج ایسا بناو کہ ہمارے مسئلہ کا کام چلتا رہے تام حدیثہ کا ادمی الکتاب کا حوالہ دیتا ہے اس وقت میرا کلپ آ گیا ہے آپ نے اس کا کلپ سنے میرا نہیں سنے میں ہر جگہ کہتا ہوں بساتی غیروں کو سنتے ہمیں نہیں سنتے ہمیں سنے کریں گے تو ان سے سوال کریں گے میں نے ایک موٹی سی بات کی یاد رکھنا بعض لوگوں کو سوشل میڈیے پر آ کر چیلنڈ کر کے سستی شورت پر شوق ہوتا ہے جبکہ گفتگو نہیں کرتے میں آج بھی ویڈیو پر یہ بات ریکارٹ کرا رہا ہوں پوری دنیا کا وہ شخص جو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے کسی عقیدے اور مسئلے کو غلط سمجھتا ہو ہمارا مرکز حاضر ہے ہم کھانا بھی دیں گے کرائے بھی دیں گے سکورٹی بھی دیں گے اور بٹھا کر مطمئن بھی کریں گے اور میں کیا کھوں گا ابھی چند دن قبر کی بات آپ کو دیں فیصل آباد کے مولانا سے گفتگو چلی تھی اس بات بڑی گفتگو ہی بہت زیادہ ہوں آپ کس کا اندازہ نہیں ہے بہت زیادہ گفتگو ہی چلتی رہی ایک مولانا صاحب مجھے لاہور سے فون کیا اور مجھے فرمان لے کہ مولانا صاحب وہ جو بات چلی تھی نا ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا آگے پڑھیں میں نے کہا بسم اللہ پڑھیں آگے پڑھیں میں نے کہا جی آپ کب میرے پاس آئیں گے کہتا ہے کیوں میں نے کہا میں آپ کو کرایا بھی دوں گا سکورٹی بھی دوں گا خرچہ بھی دوں گا مجھے کہتا ہے مولانا صاحب کرایا کر کوئی مسئلہ نہیں میں نے کہا جی آپ کے لئے نہیں مسئلہ میرے لیے تو ہوتا ہے اس لئے میں نے کہا نہیں 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 میں نے کہا چلو کرایا ختم ہو گیا میں کھانا کھلاوں گا سکورٹی دوں آپ کچھ کھانے کا مسئلہ نہیں اس کو بھی کار دیتے جو آپ کہتے جائیں گے میں کھڑتا جاؤں گا میری لڑائی تھوڑی ہے مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے کس وقت تشریف لانا ہے مجھے آپ وقت بتائیں مجھے کہتا ہے نہیں آپ لاہور نہیں آسکتے میں نے کہا سکتا ہے لیکن گفتگو کے لیے نہیں آوں گا مجھے کہتا ہے کہ دیوبند کا مدرسہ ہو تو پھر میں نے کہا بھا بھی نہیں آوں گا مجھے کہتا ہے وجہ میں نے کہا گفتگو آپ نے کرنی ہے شرطیں آپ لگا رہے ہیں جب گفتگو میں کروں گا نا تو شرطیں میں لگاؤں گا جب گفتگو آپ نے کرنی ہے تو شرطیں میں لگاؤں اور جب فون میں کروں تو شرطیں آپ لگیں میں نے کہا کریں میں کیوں بنا کرتا ہوں اچھا ایک فون آگیا مولانا صاحب ہم آپ سے دیوبند کی عبارات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ وفاق المدارے سے نمائندگی لے لیں گے یہ فیصل آباد کی نہیں ہے یہ لاہور کا فون ہے میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آرہی میں اس لیے کہہ رہو مجھے سمجھاؤ اگر وفاق سے نمائندگی لینی ہے وفاق کا دفتر کہاں پر ہے کہا جی ملتان تو میں نے کہا سیدھے ملتان جاؤ انہیں کوئی جب تبارہ تحابت میں ناظرہ کرنا چاہتے ہیں تم اپنا نمائندہ بٹھیں وہ مجھے بچائیں گے تو میں کر لوں گا کسی اور زیادہ جائیں گے تو وہ کر لے گا جب نمائندگی پر شروع پھر مجھے فون کیوں کرتا ہے سیدھا ان کے پاس جاؤ میرے گزارے سمجھا رہی میں صرف یہ ایک مرزارہ ذرا ہوگا جتنی ہماری گفت گوئی ہے آپ اس کو سنے سے آپ کو اندازہ ہوگا دے دے جو صرف باللائیت کے حوالے کو کام کرے درہ ہمیں مطلب کو اٹھانے یہ جرانے کے لیے نہیں میں آپ کے پہلے انداز سے کہوں کہ آپ کی جو مولانا صاحب ہیں میں ان کے بارے میں نے گمان رکھتا ہوں واللہ عالم تب جو نہیں گمان کی چیز نہ جائے یا گمان کا میں نے اس کے پیانا آپ کو لے رہا ہے یا اس میں میں جو کم جاؤ کہ وہ پڑا لکا دیں اور اللہ لکا دیں پڑا دیں میں جو کمی جو محسنس کی ہے آپ کے بہت سارے جو مناظر ہیں اور نام میں آپ کو بگواتیں بہتے ہیں آپ دندھے بھی کرتے ہیں لیکن یہ کسنا میں دیکھتا ہے کہ کسی لگا ذہن کاری کی کسی لگی ماملات یہ میں نے تھوڑا سا یہ کون ہے یہ بریلیوی کو مفتی محمد حنیب قریشی صاحب دیکھو مسلک کا کتنا بڑا آدمی ہے کھلے ہاں میں اعتراف کر رہا ہے میں اس کی لیلہیت کا بھی قائل ہوں دلیل کا بھی قائل ہوں علم کا بھی قائل ہوں یہ بک بک نہیں کرتا دلیل سے اپنی بات کرتا اور آپ لوگوں خامعظین بنایا کہ شاید مولنک ساتھ تعلق نہیں ہے جتنے بریلیوی مسلک علماء میرے پاس عقیدت کیلئے آتے ہیں مولنک ساتھ آپ دلیل سے بات کرتے ہیں ہمیں خوش ہی ہوتی ہے آپ کا طرح ایسا ہے خیر میں تو کر گزاریے کا سنانی ہے پھر اللہ نے تفیق اطاف فرمائی میں نے صرف اتنا کیا ہے آپ نے کوئی چٹا یہ تقلید کی شریعیت کیا ہے واجب ہے کہ نہیں تو میں نے آپ سے کیا کہا دی دی پھر چٹا آگئے کہتا ہے اس کی دلیل کیا ہے میں نے شروع میں کہا تھا تقلید پر چار باتیں سمیں نہیں ہیں تیسے نمبر پر دلائے لیں گے ہم نے شروع کی ہیں تو پوچھ رہے دلیل کیا ہے یہ نہ مطلب ہے کہ آئندہ والی انہیں نہیں ہوگی اگلا انشاءاللہ مالا یہ درست ستائیس دسمبر کو ہوگا انشاءاللہ ستائیس دسمبر ہوگا پھر جنوری غالبن اکتی سے وہ ہوگا پھر اٹھائیس فروری کو آخری سبق بھی ہوگا ختم بخاری بھی ہوگا اور اس کے بعد مارچ اپریل کے چھٹی ہوگی اللہ چاہے گا دلائے شوال میں پھر کٹھی ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم نے آپ اس ساری طریقے بتا دیئے ہستائیس دسمبر اکتیس جنوری اٹھائیس فروری اٹھائیس فروری کو ختم بخاری ہوگا اسی میں مارچ سبق بھی ہو جائے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ جب فارغ ہوں میں نے پہلے بھی آپ سکھاتا مجھے نہیں پتا میں پچھلی بار احتمام پر مجھے نہیں پتا اگر فیلے موجود ہوں آپ لے لیں نہ فیلے موجود ہوں تو بعد مولان نواز صاحب ہیں مولان نواز سے ان حضرات سے آپ فیلے مگا لیں اور باقی کتب جو میری باہر پڑی ہیں چند دیکھ آپ ان کتابوں کو خریدو اپنے پاس رکھ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلالی وصحابی اجمعین اللہم انہاں نسلو کا علم نافع وعمل ان صالح متقبل ورس کے مواسع ان طیبہ اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما حلوم میں برکت عطا فرما دین کی خدمت کے لئے آفیت کے ساتھ قبول فرما اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما اے اللہ جو علماء تشریف لاتے ہیں جو طلبہ تشریف لاتے ہیں سب کعانا قبول فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا رَسُولِهِ خیرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحَابِهِ اجمعین بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِينَ جزا کُلِ اللَّهِ